موسیقی 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 گل گل کی چل رہے ہیں جس کی ہے آنسے دوٹی جن گل کے چل رہے ہیں جو بنا لے دے گا جو بنا لے دے گا آنسے ساکھوں میں جی من کی رو ہے تم سے آبی میں ساکھوں میں ہر سر کی بھی دے گا ہر سر کی بھی دے گا اے آہ 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 جی من کی رو ہے تم سے ہر سر کی بھی دے گا ہر سر کی بھی دے گا ہر سر کی بھی دے گا موسیقی 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 شکریہ 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 جبتہ نیمان کی ہے باعتب lebih باعتبین کا مصرح ہے ناس یہ جانتر ہیں م chang حضر عرہ جوٹی جگانے والا یہ ہماری کرتھئے موقع پانتھئے پرشا میں تھی نرالا سب جوٹی جگانے والا ہر نام نہیں ہر نام نہیں ہر نام نہیں ہر نام نہیں جبکہ منگل کی آردی پاپیوں کو پاپ سے تار سے بھارمت بھجوانی کی ہے ہار سے پاپیوں کو پاپ سے تار سے سامنگی پاپ اگلی پاپ اگلی پاپ اگلی پاپ یہ سامنگی دفاانی پاپ اگلی پاپ کو ملی پاپ اگلی پاپ ہر نام نہیں ہریں کچھ شک رمائے بھependی شکر کر دیں توانی پاپ ہر نام نہیں ہر نام نہیں باپیوں کو باپ سے ہے سا روزی باپیوں کو باپ سے ہے سا روزی موسیقی یہ مدھری مول باپنگی کو شت مارگی نگرانی آلا بگری کو بنانے والا یہ مدھری بولی بھاوے کھل یہ کھولی شت مارگی بتانے والا بگری کو بنانے والا شری رام یہی کھنشاں یہی شری رام یہی کھنشاں یہی خریدوں میں باپی آردی باپیوں کو باپ سے ہے سا روزی شری مہا کے مجھے باپ سے ہے سا روزی باپیوں کو باپ سے ہے سا روزی باپیوں کو باپ سے ہے سا روزی باپیوں کو باپ سے ہے سا روزی جا 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 ج موسیقی 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 رہا 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 Roo ہی لمشک Nicholl aver patrol رہا رہا ناleb ہی مال their موسیقی 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 بھکتی آکھانکہ راما چلانہ کی بھکتی آکھانکہ گاروڑ جی کو جب اچھا ہوتا ہے کتھا سننے کے لیے یہ گاروڑ جی کہا رہتے ہیں بھلی یہ بھیکنٹ میں رہتے ہیں جب ان کی کتھا سننے کے اچھا ہو تب گاروڑ جی بھیکنٹ سے اتر کر کے سری جگرنات پوری جہاں پر سری کاد بھوسندی اکھایا بیٹ کو اوپر میں بیٹ گردی جو کتھا کرتے ہیں وہ بھیکنٹ چھوڑ کر کے سی مرتے جگرد میں آتے ہیں دیکھو ہم لوگ کتنے بھاگیوان دے بتاں کو کتھا سننے کے لیے گھر کو سامنے آ گئی اور ہم گھر میں پیٹی پیٹی کر کے یہ کتھا روپی جتگا میں ہم سنان سے پیس لیے بطلب ہے ہم لوگ بڑی بھاکیوان ہیں جو یہ بھاگوات کتھا میں سرور کرنے کو ملی رہے ہیں بلے سریمات بھاگوات کتھا مریتا مکی جائیکار نہیں دہتے اور بڑیا پرساد بنا بلے سریمات بھاگوات کتھا مریتا مریتا مری بران میں دو کتھاتی ہے کہ ایک تو جیان بیراجتی کتھاتی ہے اور ایک آتی ہے گوکرنا دھونتوکاری بھی کتھاتی ہے کہ یہ جو جیان بیراجت یہ بڑے ہو گئے تھے لیکن جب سری نارد سے ملے نارد جی ان کو کانوں میں برمہ سترہ بیر قرآن اپنیسد گیتہ انہوں نے سب کچھ ان کو کانوں میں جور جور کر کے سنا ہے لیکن ان کو چتنا نہیں لیکن ان کو چتنا کا بھائی جب انہوں نے یہ سمات بھاگوات کتھا کو سرمان کیا یہ بھاگوات کتھا سرمان کرتے ہی بھکتی دیوی اپنا جو دو بیٹے تھے گیا اور بیراجت کو ساتھ میں وہ نا چوٹے تھے جب یہ بھاگوات کتھا بسرام ہوئی گولوگا برندہ مرنے سے سویم بانکے بیاری رادہ رانی اپنا پری کروں کو ساتھ میں وہاں پر پرکٹ ہو گئے اور سب کے سب نا چرے تھے مطلب ہے کہ بھکتی کی دو سنتان بھکتی کیا ہے بھکتی کیا ہے جب تک یہ یہ جان کو تم نہیں پہچان ہوگے یہ جان کو نہیں سمجھو گے پھر تمہاری بھکتی پکی نہیں ہوگی بھکتی کیا ہے بھکتی کیا ہے اگر یہ بھکتی کی دو بیٹے اگر جوان ہو جائے بھکتی کیا ہے بھکتی اگر بھکتی کی اگر یہ دو بیٹے اگر بڑھے ہو گئی نا مطلب جان اور بھریا جگر تمہاری اندر میں نہیں ہی ہماری جو بھکتی ہے وہ بڑھے نہیں سکتی ہے وہ بھکتی جہاں کا تاہر آئے گا اس لئے بولے تین طرح کا بھکتے ہیں مہتہوں کو بھکتی ہے وہ بھکتی ہے وہ بھکت ہے وہ مہتہ ہیں اور بھکت ہے اکیتہیں بھکت ہے کہ کانیشٹہ یہ سب سے نیچے بھکتوں ہیں بھکتوں ہیں بھکت سے سب سے نیچے بھکتوں ہیں وہ وہ ہے وہ گروہ جی سے ملاں لے لیا لیکن جب کبھی اچھا ہوتا ہے مالا کر لیتا ہے جب اچھا نہیں ہوتا نا مالا جانگتا لٹ کر رہا جب اچھا ہوئے گا بجن کر لے گا جب اچھا نہیں ہوگا بجن نہیں کرے گا کب تا اچھا ہوتا ہے جب گروہ جی کو سامنے آگے گلے سے کمی کنٹی اتر گیا بتائی نہیں کب کنٹی اتر گیا لیکن سونے کا چین نہیں اترتی ہے لیکن کنٹی اتر جاتی ہے جب ہم گروہ جی سے پرہو کا مالا لیتے ہیں تھاکور جی کی ہرینام لیتے ہیں وہ ہرینام نہیں وہ بھگوان سویم ہمارا پاس لائے ایک اگر ہم نے یہ مالا نہیں کہ مطلب ہے آج تھاکور جی بھوکے رہے ہیں سنام نہیں کیا کپڑا نہیں بتلایا تھاکور جی بھوکے رہے ہیں اس لئے گروہ جی کہتے تھے مالا کبھی بھوکی نہیں چاہیے بھلے تمہیں بھوکے رہے ہیں لیکن مالا کبھی بھوکہ نہیں چاہیے کیونکہ جو مالا ہے وہ سویم بھگوان ہے سویم یہ تھاکور جی کرپا کر کے آئے کبھی یہ سب سے نیچے بھگتہ ہے کبھی چاہو کرے کبھی کرے مدھی ہم بھگتہ کو نے اپنا روز تائم اٹھے پوٹ کر کے نہاں دھو کر کے دلگ لگائے گروہ مانتر کو جب کرے ہرینام کرے کھا گھر چیزہ آرپے اتارے تلسی پریقما کرے نیام کرے کہ گیتہ بھاگوات روز تھوڑ پڑی پڑے اس لئے جو اپنا جو سادھن کو جو پکے کر لیتے ہیں لیکن وہ دوسروں کو سمجھا نہیں پاتے ہیں لیکن اپنا جو سادھن بھجن کو ایک بھگتہ کو بھگتہ کنے ہیں لیکن اپنا بھگتی کر لیتے ہیں لیکن دوسروں کو دوسروں کو بھی بھگوان کی بھگتی میں جو لگا دے اپنا بھگتی کرے تو لیکن دوسروں کو بھی بھگتی میں لگا دے اور کسی بھی 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 بھگتی میں پڑھنے پر بھی جو بھگوان کی بھگتی کبھی نہیں چھوڑے بھگوان کی بھگتی نہیں چھوڑے لیکن ہم کیا کرتے ہیں بھجان تکتہ کریں گے جب تک پورا سب ساتھی رہے گا اگر تھوڑی سی کوئی سنسار میں اُلٹا پلٹا ہوا تھانا نہیں چھوڑے گے سونا نہیں چھوڑے گے گھومنا نہیں چھوڑے گے پہلے مالا چھوڑے گے پہلے اپنا مالا چھوڑے گے بھگوان کی اتنے بھگتی کر رہا ہوں بھگوان کی بھجان چھوڑنے کے لیے ہم پہلے سے رہے گے کب یہ بھجان ہم سے چھوڑے گے بھجان ہم سے کام یہ چھوڑ جائے نہیں اس لئے انہیں جب یہ سریمات بھاگبت کتھا کو سرابن کی جان اور بیراکیا یہ اگر یہ بھاگبت کتھا تو ہم سرابن کریں گے ہمارے جو دو سنتان ہیں ایک جان اور بیراکیا ڈھوڑے گے اور یہ کتھا کی پر بھاگ سے گولو کو بھرندامن سے سویم پریہ پریادم اپنا سکھا سکھیوں کو ساتھ میں ایک دن ہمیں درسن بھرمان کریں ڈھوڑا ڈھوڑا کو بھرندامن ماندہ جو اپنا ڈھوڑا بھوڑا پاتھیں دکھی دکھی کرتے ہیں اتنا دوشت تھا اتنا دوشت تھا پیتا جی کو اتنے پیٹائی اتنے دوخ دیا پیتا جیسے گھر چھوڑ گے چلے گئے مئیہ کو اتنے کشت دی مئیہ کوئے میں آتن ہتیاں گھر میں چھے چھے پیسیاں کو گھر میں بلا کر کے رکھا کوئی بولے ساڑھی دے کوئی بولے ایک دن راج دربار تو اس نے ڈاکو ڈالا اور بہت کچھ پیساں کو لوٹ پاٹ کر کے لائے ابھی بیسیاں نے دیکھا سبر ہوتے ہی سی آئی ٹی لگ جائیں گے اگر یہ پکڑا گیا سب سے سب جیل میں بند ہو جائیں گے بلے ایک آم کرو اس کو راتا رات مار کر کے سارے سمپتی کو لیٹے کے چل جائیں گے ایک ساتھ میں چھے بیسیاں نے پکڑے گلے میں بھاسی لگائے دونا ہاتھ کو دو پکڑ لیے دو پیار کو دو پکڑ لیے اور بری طرح سے مارنے کیلئے لیکن جب مرا نہیں جلتے ہوئے یا انکار لاؤ کر پہلے موڈ میں تھوڑھ کھوڑ کر بڑی طرح سے مار جائے گا گھر 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 دیئے اور وہاں سے چلی گھر 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 گھرگ بہتہ ہوئے ہیں کہ بھائیہ تیرے نام پر میں نے گیا میں پڑھ دیا تیرے کو مکتی نہیں ملی بھائیہ میں نے اتنا پاپ اتنا پاپ میں نے کی میرے نام پر سو بار بھی پڑھ دو گیا تب ہی میرے کو مکتی نہیں ملی لیکن گیا میں اب لوگ کوئی گیا گیا ہو کون کون گیا بہتہ ہو کون گیا گیا وہاں پر دیکھنا ڈھاکور جی کا چرنک سابر بھگوان بشم کی یہ گیا سو کے چھاتھی کو اوبر دے بھگوان سویم بردار دی ایک بار کوئی پتری پورو سو دیشن ایک بار یہاں آئے اور یہاں پر ان کو نام پر گوتر نام لیکن پڑھ دے دے ان کو جرور پاپ سے مکتی ڈھاکور کا بردار لیکن انہوں نے دیکھا گیا میں پڑھ دنے کا باب جد بھی ان کو مکتی نہیں ملی بھلے ایک بار کیوں میرے نام پر سو بار بھی پڑھ دو گے نا تب ہی میرے کو اُدھار ہونے والے نہیں فضل اتنا بڑا پاپی تھا لیکن اس کا اُدھار کیسے ہوئی بھلے یہ بھاگوات کتھا سمتے ہیں تاتور جے کیا ہے اگر ہم کسی طرح سے آئے اور بھاگوات میں بیٹھ جائے کچھ بھی کرنے کا ضرورت نہیں کچھ بھی کرنے کا ضرورت نہیں ہے کہ بھاگوات کو ایک من سے کتھا تو سن لو ہم جتنے بڑے سے بڑے پاپی کیوں نہیں ہو ہم کو سارے پاپ سے مکتی ملے گی اور جیسے شریر دھندکاری کے لیے انہوں نے بائکونڈ سے رد آیا اور انہوں نے سندر ایک رد میں بیٹھ کرکے انہوں نے بھور بھوگا مہو جنت تپا ست لوگ کو پاہر کرتے ہوئے ستھا انہیں بائکونڈ لوگ کو گھن کیا ستھا ڈھا بھر جی کی دھام میں چلے گئے مطلب ہے اگر ہم کتھا کو ٹھیک سے ایک من سے دھیان سے سننا اگر دھندکاری جیسے دیکھتی کا اگر اُدھار ہو سکتی ہے کہ ہمیں مکتی نہیں ملے گی ہماری جرور اُدھار ہوئے گا اس لئے یہ دھندکاری کی کتھا تھی لیکن جب یہ دھندکاری کے مکتی ہو گئی ان کے لئے ایک ہی رد آیا اور وہاں پر بہت سارے لوگ بیٹھے دیتے ہیں تب سری گوکر میں نے پرشن کی بیٹوں ڈھوٹوں کو یہاں پر کتھا سننے کے لئے اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں ہاں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے پھر آپ نے رد ہے ایک ہی کیوں لائے سب کے لئے ایک ایک رد لانا چاہیتے ہیں تب جس نے کہا دیکھو دیکھنے کے لئے تو اتنا لوگ بیٹھے ہوئے لیکن یہ سچ موس سے کہ جو من سے جو کتھا سننا بیٹھے ہوئے لیکن میں بیٹھے ہوئے لیکن دیکھو اس میں کہیں کہتے کہ 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 کہیں وہwie کوئی ہے کہ پہلا جو یہ ہے بھاگگوٹ قسمتے پہلا نمبر بسy Gör Warning اگر کوئی بولے گا ہری سو بھوٹ بھوٹ کون دیکھا ہے سو بیکار بات ہے یہ پندیت لوگوں نے تو پیٹ پھالنے کے لیے سب جھوٹ موٹ کا سب بات بنا دی اگر تمہاری بیسواس نہیں ہونا یہ کتھا آپ کو پھل نہیں دیں سننے پڑھیں آپ کو پھل نہیں دیں اس لئے پہلا نمبر بیسواس رکھو لیکن ہمارے بیسواس کامر جاتا ہو سینیما میں بیسواس ہے ہیرو ہیروینیوں کو بھر بیسواس ہے جھوٹ موٹ کا سینیما بنا دیتے ہیں ایکتب جھوٹ موٹ کا چیز کو لیکن وہاں تین تین گھنٹہ بیٹھ کر کے ہیرو ہیروینی کا پچھر میں ہماری بیسواس ہے لیکن گیتا بھاگوک میں ہماری بیسواس نہیں جو گندی چیز میں ہماری بیسواس بیسات دیکھ کرکے گدھی بھرشت کرکے گندی گندی چیز کو دیکھ کرکے ہماری اس کو بر بیسواس ہو جاتی ہے بڑے آسچرج کی بات ہے لیکن ہماری دھرم کو بھر میں ہماری بیسواس نہیں نہیں دھرم میں بیسواس کرو دھرم رکشت ہی رکھتا تھا اگر ہم دھرم کو رکھیا کرے گا یہ دھرم بھی ہمیں رکھیا کرے گا اگر دھرم کو تم رکھیا نہیں کرو گے دھرم ہمیں رکھیا نہیں کرے گی اس لئے پہلا نمبر ہے بیسواس کرو بھلے کئی سے بیسواس کرنی چاہیے چھوٹی سی کانی سنا دیکھو آپ لوگ جتنے کتھا سن جائے ہو اسے نہیں یا کتھا سنیں اور کتھا بھی سماپتا اور ہم بھی سماپتا ہے نہیں آتے سمجھنا ساتھ میں ایک نوٹ بھول آیا تھا جو تھوڑی لکھے پڑے گا تھوڑی سی تھوڑی بہت دیجئے لکھے پڑے پیٹھتی ہے ایک کپی اور ایک پین لے کے رکھانا اور سارے تکھا سننا اور نوٹ کرنا دیکھو جتنا لڑکیاں بیٹھے ہوں اب ٹی وی میں دیکھتے ہو لڑکیاں چھوٹی لڑکیاں کتھا کرتے ہیں دیکھیں چھوڑی چھوڑی لڑکیاں کتھا کر سکتے ہیں ہم نہیں کر سکتے ہیں دنیا کی بات تو بیٹھ جاؤ دن بھر بولتے رہو بھگوان کی بات کیوں نہیں بولتے ہو اور جو تھاکور کا بات بولتا ہے نا دنیا میں ان کی پوچھا ہوتے ہیں دنیا ان کی پوچھا کرتے ہیں اس لئے ساتھ میں ایک ایک کپی لے کر رکھایا تو رو اور کاغج کپی اور کتھا کو لکھا کرتے ہیں ٹھیک ہے نا دیکھو جو ٹیچر ہے نا وہ کس کو سٹوڈیٹ نہیں بناتا ہے ٹیچر سب کو ٹیچر بنا رہتا ہے ٹھیک ہے بھلے سری برداب نبیاری لالکی جائے جائے شریدہ لے چھوٹی سی کتھا تھا کیسے کتھا میں بشواس کرنی چاہیے ایک سمجھ کوئی چلا تھا روز ندی پار کرتے ہوئے گروہ جی کی آسرہ اپنے سیوا کرنے کے لیے آتا تھا اور روز واپس سل جاتا تھا ایک دن ہی آ گیا جنما شکل بھگوان کرشنا بار بجے جنما گران کرتے ہیں تھاکور جی کے ابھی سے پھر پرساد لٹے لٹے ہو گیا ایک بج گیا اتنے میں چیلا نے کہا گروہ جی ہم بھر میں باپس جانا چاہتے ہیں بھلے کیوں ایک رات روک جاؤ اتنا رات میں کہاں جاؤ گے بھلے نہیں گروہ جی ہمیں جانا پڑے گا بھلے کیوں کارنے کیا بھلے کارنے ہیں جب میں دھر میں جاتا ہوں کہ میں آپ کو یاد کرتا ہوں کل آپ میں جانا گروہ جی کی سیوہ کرو کرنا 110 اگر میں آپ کو پاس میں رہوں گا नا پہلاں بی 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 بچے کو یاد آے بی بی کہیں سے بچے کہیں سی ہی یہ بتاؤ پہ سہی ا fitts dow بیٹا تو بات صحیح بتا رہے ہو ٹھیک ہے بیٹا تو چلا جا گردی ندھی پاہر کرنا پڑے گا اب یہ ندھی کیسے پاہر کروں گا تیرے کو میں ایک کاغج میں ایک منتر لی کر کے دیتا ہوں اور یہ منتر کو ہاتھ میں جوڑ کر کے پکڑنا اچھے ترسے اور یہ منتر کی پرحاب سے تم ندھی کو پاہر کر جاؤں سچمجھ سے وہ ندھی کو پاہر چل رہا تھا پانی کو پاہر چل رہا تھا بھائیہ گروہ جی ایسے کونسا منتر لیتے جو میں پانی کو پاہر چل رہا ہوں کری کری یہ پاہری ہو گیا اور تھوڑی سی باقی تھی یک کو ایک بور کر دیکھتا ہوں گوری میں یک بھائیہ گروہ جیسے ہی زندگی جب اس نے کاغrän کو پیپر کو کھولا اس میں لیіть کا وہا تھا بلے ہری کرسنا ہری کرسنا ہری کرسنا ہری ہری писام کو وربیان test للماتےích ہری کرسنا ہری کرسنا ہری وườ센ر ہری کرسنا 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 ہری آم آپ ہے Lau شہر ہے ہری کرسنا ہری کرسنا ہری کرسنا جب اس نے دیکھا ہے کہ ہری کرشنا نام لکھا ہوا ہری کرشنا ہری کرشنا ابھی اس کو بشواس کھانا اس لئے پانی کو پر چل رہا تھا لیکن جب دیکھا کہ ہری کرشنا ہری کرشنا اس لئے سری چیترنا مہاپربو کہتے ہیں بھائی آؤں میں نے تم لوگ کو یہ مہامنٹر پردان کیا ہے یہ ہری کرشنا مہامنٹر میں نے تمہیں پردان کیا اور یہ ہری کرشنا مہامنٹر کو کیا کرو نیامیت کرکے اگر یہ ہری نام کو جب کرو گے نا ایک دن یہ ہری نام تمہیں بھگوان کو پاس لے جائے گا تھاکورجی کو پاس میں تھاکورجی کو پاس تین ہین بن کرکے ہاں تو جوڑ کرکے اہکار کرکے نہیں ابھیماد کرکے نہیں تین ہین ہو کرکے گھاس سے بھی زیادہ نیچو بنا پیڑ سے بھی زیادہ سہن سکتی ہو سب کو سنمان دو کبھی سنمان کی بھوکے مت بن گے اس لئے مہاپربو بولے اگر یہ چار ہی گون میں گونی بن گے تک بھگوان کی نام کو جب کر سکتے ہوگے اور بیشواس حسین کی دینت بھا بنا مانت دو سا جہتے ہیں کتھا سننے کا جو سب سے بڑا چیز ہے ایک من سے کتھا سننے اگر سرینیاں پر من اگر دھر میں پھر تو کتھا سننے پر بھی تم کو پھل نہیں لے اس لئے کتھا سننے سب سکتے سمیں من کو لگا کرکے بھگوان کی کتھا سننی چاہیے اگر ایسے کتھا سنو گے نا جرور کتھا سننے کا بات آپ کے لئے بھی بھگوان کی بھگوان کی بھگوان کی بھگوان کی بھگوان کی کیسر ہرے کیسر ہرے کی تعریف کتھا سننے سو نیشترا بڑھیا سروتہ ہے اور ایک سروتہ ساندھار میں سروتہ ہے جو اچھے سروتہ کہتے ہیں چار ہی طرح ہے کتنا طرح ہے اب بتا سکتے ہیں چار کیا کیا ہے مہینے کون 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 کتھا سنے ہو مہینے کون کتھا سنے ہو بچی بتاؤ چار ترکہ سروتہ جو اچ بڑھیا کون کون ہے سب بھول سب بھول جاتے ہیں آج سن لو کل سنانا میڑے کو اس لئے پہلا نمبر ہنس ہنس کو دودھ دو دیکھنا وہ ہنس دودھ دودھ کو پی لے گا اور پانی پانی کو چھوڑ دیتا ہے ہمیں اسی طرح جیون میں ہمیں سار سار کو گرہن دوسرا نمبر ہے مدھو مکھی ایک ہے مکھی اور ایک ہے مدھو مکھی مکھی کیا کرتا ہے وہ گندھی چیز کو اپر میں مکھی گندھی چیز کو اپر بیٹھتا ہے اور مدھو مکھی کہاں بیٹھتا ہے بھولوں کو اپر بیٹھتا ہے وہ کہاں مدھو مکھی ہمیں بننی چاہیے ہمیں کیا بننی چاہیے مدھو مکھی ہمیں بننی چاہیے دوسرا نمبر ہے تیسرا نمبر ہے مچھلی مچھلی آپ لوگ دیکھیں ہوں کہ مچھلی کا آنکھوں کا پلک بھی نہیں چھپی ہے وہ ہر سمیہ ان کی پلک کھلی ہوئی رہتی ہے کتھا کیسے سننی چاہیے ایک من سے کتھا آنکھ تک تک لگا کر دی کتھا سننی چاہیے چودھا نمبر برچاتک کتھ یہ کہ چڑیا ہوتا ہے وہ کسی ندھی کا پانی کسی طلاب کا پانی پیے گا نہیں جب بارس ہی ہوئی گی وہ سوادھی نکھیتر کا پانی پیتا ہے مطلب ہے کتھا سنیں گے تو دھاکورج کی کتھا سنیں گے دنیا داری کی کتھا نہیں سنیں گے تب یہ چار طرح کا سرشتہ ہیں یہ سرشتہ ہیں چار طرح کا ساندھارما سروتہ ہیں بلے کون کو پہلا نمبر بھرو یہ ہے کہ چڑیا ہیے ہیمالیاں بربت کو پر رہتا ہے اس کا سبھاو ہے جو ایک بار سنے گا وہ ٹھیک ایک آپ کو دو بار اس کو سنا دے گا جو سنے گا اس کو دو بار وہ سنا دے گا لیکن وہ کرتے سمجھے وہ اُلٹہ کرے گا اپنا جیوان میں ایک اکثر کو اپنا جیوان میں یہ اُتارے گا نہیں یہ پہلا نمبر ہے دوسرا نمبر اوٹ ڈھوٹ کو کمال کمال اچھے اچھے کوئی پتہ دو وہ نہیں کھائے گا وہ ڈھونڈے کا کام پر بابل کا پیڑ ہے جس میں کھانٹا ہو مطلب کیا جس کو بھگوان کی پیاری پیاری کتھاؤں میں جن کو رچی نہیں رچی کس میں ہے کس کی چنگلی ہو کس کی نندہ ہو دیکھنا وہیں پڑ جاتے ہیں جہاں بھگوان کی کتھاؤں بھگوان کی کتھاؤں سے اچھی نہیں لگے گی اس لئے کہتے ہیں یہ اوٹ ہے تسرا نمبر ہے بیل بیل کو کوئی سندر سندر پھل دو وہ کھائے گا نہیں ہے وہ بیل کو کوئی سندر سندر پھل دو اور اس کو بھوسا دے دو تب یہ دونوں کو اندر میں کچھ فرق نہیں سمجھتا ہوں مطلب بھگوان کی کتھاؤں نہیں تو یہ دنیا داری کتھاؤں کوئی بھی کتھاؤں وہ دونوں کو جو برابر مانتے ہیں کہ وہ بیل ہیں کتنا ترک ہو گیا کتنا ترک ہو گیا صحیح سے گرد ہے اس لئے کہتے ہیں چوتھا نمبر بھیڑیا اس کو دھیان سے سنو اچھا کریں سنو یہ سننے کا لائک ہے دیکھو کتھاؤں سننا ہے نا آپ جس کو جانتے ہو اس کو پاسم مت بیٹھا گا کتھاؤں سننا ہو کہ یہ بھیڑیا یہ بھیڑیا کیا کرتا ہے جب کوئی ہرٹ کوئی سلیلی سبدا سن کر کے موقت ہو جائے اسی سمیے میں وہ اس کو آترمان کرتا ہے مطلب کیا ہے ایسے کچھ سروتا ہے جو بینہ کارنوں میں بیٹھ کر کے بات پاس پاس میں بات کرتے رہتے ہیں تیرے گھر میں کیا ہو رہا تھا کیا کھانا بنائی تھی تمہاری پتی کیا کر رہا تھا سانس کیا کر رہتی بیٹھ کر کے بھگوان کی کتھاؤں مروچی نہیں بیٹھ کر کے جو کتھاؤں سن رہے ہیں وہ بھوٹ میں نہیں سنگا دوسروں کو بھی سننے نہیں کہ وہ بھیڑی آئے ہیں اس لئے دنیا میں کتھاؤں سننے کی چاہو جس کو جانتے ہو نا اسے پڑے الگ ہو رو بیٹھ کرتے ہیں جس سے آپ جانتے ہو اسے الگ ہو رو بیٹھ کرتے ہیں اور بھگوان کی کتھاؤں میں اگر سانسال کی بات کرو گئے اس سے بڑا فاپ دنیا میں تو چھو ہوگی نہیں سکتے ہیں سانسال میں تو دنیا کی بات کرتے ہیں اگر کتھاؤں میں آ کر پھر وہی دنیا کی بات پہنے لگ جاؤں گئے اس لئے کتھاؤں چار ہی طرح کے ہیں سانتھویں راجسی تامسی اور لرکوں سانتھویں کی کتھاؤں کس کو کہتے ہیں ایک مہینہ ہو دو مہینہ ہو کتھاؤں سنیں لیکن اس کو بات میں پھر کتھاؤں بتا سکتے ہیں مطلب نہیں راجسی کی کتھاؤں کس کو کہتے ہیں کتھاؤں بڑی ڈھاڑ بار سے کتھاؤں آئے ہو جانے کیا ہو دنیا کو بلائے کتھاؤں سننے کے لئے آؤ کتھاؤں سننے کے لئے آؤ لیکن یہ کبھی کبھی اس میں اتنے بیٹی ہو گئے اتنے اس میں بیٹی ہو گئے کون کھایا کی نہیں کھایا کون کام پر روکا نہیں روکا باز کسی میں ہی مست ہو لیکن یہ کتھاؤں نہیں سنو پائے اس کو کہتے ہیں راجس کی کتھاؤں بلائے تامس کی کتھاؤں کس کو کہتے ہیں جیسے ساتھ دن تو کتھاؤں کبھی سنیں کبھی نہیں سنیں کبھی بیٹی گئے کبھی ایک چکر لگا کر آجیں بل منی نہیں لگ رہا ایک چکر لگا کر آجیں نہیں تو کتھاؤں کو آدھا میں آئیں گے نہیں تو کتھاؤں بسرام ہونے جا رہے کبھی کتھاؤں میں آئیں گے کسی طرح سے یہ ساتھ دین بیٹی دنا اس کو تامس کی کتھاؤں دیں یہ کتھاؤں صحیح نہیں کتھاؤں کیسے سننی چاہیے ہنمان جیسے کیسے سننی چاہیے ہنمان جیسے دیکھو ایک کتھاؤں سن لو گوشوامی تلسیداز کا نام سنے ہو کون بول تلسیداز کا نام سنے ہو کہتی گوشوامی تلسیداز جب پہلے سوچوکریہ میں جاتے تھے آپ کو پتہ ہوگا پہلے لوٹے میں پانی لے کر جگل میں جاتے تھے اور اس میں جو پانی بچ جاتے تھے نیم پیڑ کو جڑ میں پانی جاتے تھے لیکن وہ نیم پیڑ میں ایک بھونت رہتا تھا جو پریت ہوتے ہیں وہ کوئی پابیتر پانی کو پی نہیں سکتے وہ اپابیتر پانی پی نہیں نیا میں کپڑے کو جب سکھاتے ہونا کبھی گلی مت سکھائے کریں اگر کپڑے سے پانی ٹپکتا آئیں گے اس لئے کبھی بھی کپڑے گلے نہیں سکھانے چاہتا یہ چیز کو یاد رکھنا تھا اس لئے پیڑ کا جڑ پہ پانی ڈال دیتے تھے اس میں بھوت رہتا تھا وہ پابیتر پانی پی نہیں سکتا وہ اپابیتر پانی روز پیٹا چاہتا ایک دنی وہ بھوت پرکٹ ہوگا بھولے تلسیتاز جی روز تم جو پانی دیتا ہو وہ پانی کو میں پی کر کے جیتا رہتا ہوں نہیں تو میرے کو بڑا دھوک کشٹ ہوتا آج بتاؤ تیری کیا چاہیے جو مانگو گے سکتوں گا تلسیتاز رام بھکتے دے سکتے ہو بھولے مجھے رام لکھمن درسن کرا سکتے ہو بھوت نے کہا اگر میں تیرے کو رام اور لکھمن کو درسن کرا سکتا تھا پھر میں یہ بھوت کیوں بن کر کے پڑھا لگا پہلے تو مجھے ہی مکتی میری جاتی لیکن یہ تیرے کو میں راستہ بتا سکتا ہوں بتاؤ چٹرکونٹ کے دھاٹ پر بھائے سنترنگی بھی اور تلسیتاز چندرنگی سے دلگ دے ترگو بھی روز بھدوان چٹرکونٹ دھاٹ پر روز سنان کرنے آتے ہیں جاؤ چندرنگی اس طرح ہو پڑھو بھی آئے کہ پڑھوبت دلگ لگانا وہ ہی درسن ملے گا لیکن یہ تلسیتاز کا نیام تھا کیا نیام تھا تلسیتاز کا تلسیتاز کا یہ نیام تھا وہ جب چندرنگی سے تھے سار کو نچہ کر کے چندرنگی سے اوپر میں سار اٹھا کر کے کبھی نہیں دیکھتے تھے یہ سنسارم آیا ہے جتنے یہ آپ جتنے اندریوں میں یہ آپ سب سے بڑا دوسری آپ بھجن کرنے کے لئے بیٹھو دیکھنا جو جو چیزیں دیکھیں ہوں گے وہی چیز تمہاری یاد آئے بھجن میں بیٹھ جاؤ ناتی پتی بیٹا بیٹی وہی یاد آئے کیوں اس لئے تلسیتاز جب چلتے تھے کبھی سار اچھا کر کے چلتے تھے ہر سمیں سوار کو نچہ کرتے ہوئے چلتے تھے لیکن کیا ہوا دیکھو وہ بھوٹ نے بتایا دیکھو جب تک سری ہنمت لال کی کرپہ نہیں ہو تک تک پربو رام کا درسند میں نہیں ہوگا کیونکہ ہنمان جی یہ پہلا گروہ ہے ان کی کرپہ سے پربو رام کا درسند ملتا ہے بھائیہ ہنمان جی کہاں ملے گے بھائیہ ہنمان جی کہاں ملے گے بھائیہ جاؤ شریر روگنا پھٹے پھٹے کپڑا پہنے ہوئے دیکھو گے شریر اکتم روگنا اور آ کر کے سب سے پیچھے بیٹھے گے اور ہاتھ جوڑ کر کے گدگد ہو کر کے آنکھوں سے آنسوں کی چھری بہاتے ہوئے وہاں پر وہ تکہ کو سنے گے پھر جب کثہ سمام تو ہو جائے گی سب لوگ جانے کا بات پھر سب کو پرنام کرتے ہوئے کثہ ستھلیوں کو پرنام کرتے ہوئے پھر وہ لات میں وہ بیکٹی جائے گا وہ ہی شریر ہنمت لال جائے گا اس لئے ان کی چرنا پکڑ لینا بس پربگا درسن میں جائے گا پربو درسن ترت ہو جائے گا سچمس سے انہیں وہاں پر گئے دیکھا کثہ شروعات سے پہلے ایک بیکٹی آیا اور وہ آ کر کے سب سے پیچھے بیٹھا ہو سب کو پرنام کرتے ہوئے کثہ ستھلی کو پرنام کرتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر کے گدگد ہوتے ہوئے آنکھوں سے آنسوں کی جھری بہاتے ہوئے وہاں پر انہیں کثہ ستھلی اور جب کثہ کے مشرام ہو گئی سب کے سب جب چلے گئے جب جا رہے بہتے ہیں اتنے میں سری تولہ ستھلی ان کا چرنا پکڑ لیا لیکن یہ بہتنا نہیں وہی سری مرے کو بتائے آپ سری حنوات لہا اس لئے مرے کو پرید نے بتایا میرے اوپر میں کرپا کرو ہنوان کی بڑے دیال ہوئے بتاؤ کیا چاہیے تم کو کیا چاہیے مرے کو پربو رام اور لکھون کا درسن کرا دو تب انہیں بلے جاؤ چترکوٹ کو گھاٹ میں بھگوان روج اسمان کرنے کے لئے آتے ہیں وہیں پر تمہیں حاجور جی کی درسن ملے گا لیکن تولہ ستھلی سر نہیں اٹھاتے ہیں چندریں ڈھیس رہے تھے سب کو تلک لگا رہے رام لکھون بھی آئے انہیں انہیں ان کو بھی تلک لگ آئی لیکن پربو کا درسن نہیں پھر آگے دوسری دن ہنوان کا چلنا پکڑیں پربو تو آئے تھے لیکن تم نے سر نہیں اٹھایا تمہیں سر اٹھائی نہیں سکتا ٹھیک ہے چلو میں تیرے ساتھ میں جاتا ہوں ہنوان کے پیچھے جب رام لکھون آئے دیکھو دیکھو درسن کرو دیکھو درسن کرو دیکھو سر اٹھایا انہوں نے جائے شریعہ جائے شریعہ جائے شریعہ مجھے مجھے ایشی لگن تو لکھا دے مجھے ایشی لگن تو لکھا دے بے بینا پہلی مجھے مجھے ایشی لگن تو لکھا دے مجھے ایشی لگن مجھے ایشی لگن تو لگا دے مجھے ایشی لگن تو لگا دے مجھے ایشی لگن مجھے ایشی لگن کو لگن کرو مجھے سر اٹھایا مجھے ایشی لگن ایشی لگن ایشی لگن مجھے موسیقی 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 جو رسی کی سنت کہتے ہیں کہ وہاں کے بیاری نہ اور کوئی ہے کہ وہاں کے بیاری نہیں انہوں کا ساتھ میں سری کیسوری جو انہوں کا ساتھ میں سری رادہ رانی آپ لوگ برندہ بن گئے ہو کون کو برندہ بن گئے ہو آپ دیکھنا برندہ میں کوئی کرشنا کرشنا کوئی نہیں بولتے ہیں کیا بولتے ہیں جوڑ سے بولو اس لئے یہاں پر کہتے ہیں اکیل کرشنا کو پجانے کرنے چاہیے جرور ان کو ساتھ میں سری کیسوری جو اس لئے رادہ کے بگر کرشنا آدھا ہے تتو تا یہ دو نہیں جاپی رادہ ساپی کرشنا جا رادہ کرشنا اے بس جو رادہ وہی کرشنا جو کرشنا ہوئی رادہ کرنے کے لئے انہیں دو روپ ہوئے ہیں سری رادہ اور سری کرشنا اس لئے رادہ کرشنا دونوں کو جو ہی اپاسنا کرنے چاہیے اس لئے جو پہلا جو سلوک ہے جو سرکار کی دھیان کرتے ہیں جو دوسرا جو سلوک ہے یہ پرتک کیا ہے بھاگوارت کیا پرتک کیا لیتا ہے بھاگوارت کی اتنے مہیمہ جیسے یہ کامنٹی سیکر میں کتھا ہو رہی ہیں آپ گھر میں بیٹھے ہوگے ابھی کتھا میں نہیں آیا لیکن آپ کو پتا چلا بھگوان کی جنم سب کو اپلکھ کرتے ہوئے یہ کامنٹی سیکر میں کتھا ہو رہی ہیں اگر کس کی من میں اتنی سی کبھلا بھاپنا آ جائے کتھا سننے جاؤں گی نہیں تو جاؤں گا اگر اتنی سی بھاپنا آ جائے اسی سمیں میں بھاگوان آ کر کے اس کو ایسے بند جاتے ہیں جیسے مانوں ایک بیٹی گھر میں بھوچ جائے اپنی آپ پہ اگر سے کنٹی لگا دے ایسے ہی بانکے بیہاری اس کی ہردے میں پھس جاتے ہیں اگر کبھلا سننے کی اچھا رکھتے ہیں کہ اگر سچمس سے کوئی آئے اور بھاگوات کتھا میں بیٹھ جائے سب دیو گھو سوامی کہتے ہیں اس سے تو پنی آتما جگت میں کوئی ہوئی نہیں چکتا آئیں یہ تو کورو جنو کا کوئی پنی او دے ہو تب یہ بھاگوات کتھا میں آ کر کے کوئی بیٹھ سکتے ہیں ایسے جاتے ہیں جتنے بڑے پاپی کیوں نہیں ہو کتنے بڑے اگر کسی نے دیو دروہ کیا دیو دان کو دروہ کیا نہیں تو بیشت و دروہ اگر کیا بڑے سے بڑے پاپ کیوں نہیں کیا ہو اگر کئی بھاگوات کتھا ہو رہی ہے اگر اتنی سی کوئی بات بول دے بھاگوات کتھا ہو رہی ہے بہت اچھی بات ہے کتھا ہونی چاہیے بھاگوات کتھا ہو رہی ہے بھاگوات کتھا ہے اس لئے کتھا کون سن سکتا ہے بھاگوات کتھا ہوں پھر کتھا کیا نہیں سن سکتے ہیں جرور کتھا سن سکتے ہو اگر دھندکاری جیسے بیکتی کو اتنے بڑے پاپی کو اگر آپ مکتی مل سکتے ہیں پھر ہمیں مکتی نہیں ملے گی جرور ملے گی بھلے آؤ کہ بھلے کتھا میں بیٹھ جاؤ اور کتھا سنتے جاؤ کتھا سنتے جاؤ کتھا سنتے سنتے ہی اس لئے بھاگوات کتنا بڑا پرتک یا لیتا ہے بھاگوات آسری باد کیا دیتا ہے بھائیہ کتھا نہیں سن رہے ہو کہاں پر بیٹھے ہو کلپ بھرکھوں کو نیچے بیٹھے ہو کلپ بھرکھوں کو نیچے بیٹھے ہو کلپ بھرکھ کا مطلب کیا ہوتا ہے جو ماغوں میں سو ملے گا جو ماغوں میں وہی تمہیں ملے گا اس لئے گردے ہوئے کتھا سنا رہے تھے ایک سمیں کوئی ایک راجہ جنگل میں گھنٹے گیا جنگل میں سکار کھلتے کھلتے بڑا دون تو چلا گیا سام ہو گیا اور ایک پیڑ کو نیچے بیٹھے گیا اس کو بتائی نہیں تھا یہ بھرکھ کا کلپ بھرکھا ہے اب نیچے بیٹھے کر کے سوچ رہے ہیں اگر ہمیں راج مہل میں ہوتا نا کتنے سندر رانی کتنے سندر جوس بنا کر کے سربت بنا کر کے میرے کو پھلا دیں اتنا اچھا کرتے ہی دیکھا سچمس سے سندری سندری افسریاں اتر کر کے آگے اور ترہ کرتا جوس لے کر کے سربت لے کر مہراج اپیوں اچھا ہوتے ہی اچھا پوری ہو گئی پھر سوچ رہے ہیں اگر راج مہل میں ہوتا تو رانی چھاپان بھوگ چھتری سی بینجن سامنے پرسپیٹ کر دے دیا اور اچھا کرتے ہی سچمس سے کانس سرگ سے بڑی سندری سندری افسریاں آئے اور چھاپان بھوگ چھتری سی بینجن سامنے دیا راجہ بھوجن کر لیا پھلا اگر راج مہل میں ہوتا نا گجدنت پلک اوپر میں جانگ جیسے مولائی پلک اوپر میں کتنا سندر میں بسرام کرتا اچھا کرتے سندر پلک کہاں سے اُتر کرتے ہیں جب اس نے سونے کے لیے گیا وہ تھا جنگل اتنے میں سیر نے تہار ہماری راجہ سوچ رہا ہی بھئی سیر نہیں آ جائے وہ بھرکیا کیا تھا کلب بھرکیا کلب بھرکیا مطلب جو بھاگ ہوگی وہ ہی ملے گا سوچا بھئی بھاگ نہیں آ جائے دیکھتے ہی ساتھ میں بھاگ آ دیا یہ جھپڑ نہیں لے ساتھ میں جھپڑ لیا میرے کو کھا نہیں جائے اس لئے کہتے ہیں کلب بھرکیا مطلب ہوتا ہے آپ جو مانگو کہ وہ ہی ملے گا اس لئے آپ بھاگوات کتھا نہیں سن رہے ہو کیا کر رہے ہو کلب بھرکیا مطلب آپ کو دیکھتے ہو اور ہی ایک ہی چیز ہمیں سامتھار دیکھتے ہیں جو مانگے گا تو وہ ہی گلے گا لیکن ہی چھوٹے بھٹے چیز نہیں مانگو جو ایک چیز مانگو کہ تم کو جوان میں سب کچھ مل جائے اگر بیٹی کی سادھی نہیں ہو رہی بیٹی کی سادھی ہو جائے کیونکہ کلب بھرکیا بھلا ہمارے دھندا نہیں چل رہا اب بیچہ کل دھندا چل جائے سنتان نہیں ہو رہی سنتان مل جائے گی گھر میں دوک ہے سوکھ سانتی مل جائے گی یہ بھاگوات آسانی سے ہی یہ بستو اپنی آپ تھاگر کی دے دیتے ہیں لیکن یہ چیز نہیں مانگا کرو کیونکہ چھوٹی موٹی چیز ہے لیکن ایک سے چیز مانگ لو جو ایک چیز مانگو نا جیوان میں تمہیں سبجج مل جائے کہ تو وہ کیا ہے بھاگوان کی بھرتی اور تھاگر جی کا پریم ہے اس لئے جب بھاگوان رام سری حنمت لال کو بلے حنمان جی بتاؤ تری بھٹیا چاہیے تو نہیں ہوتا ہے نا یہ سیتہ ماتا کی ادھار ہونا بڑا تکلی تھا اس لئے تری قریبہ سہی سیتہ ماتا کی ادھار ہو گئی آج جو تو مانگو گے میں آج تر کو سو دوں گا حنمان جی کیا مانگتے ہیں بھلے بار 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 مانگو موسیقی 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 ہنمان کا جب نام سنا دے بھوڑ پیشاچ نکٹ نہیں آگے ہنمان کو پاس پہ ردی سندھی سب کچھ ملے گا اس لیے بھاگو رج سے کیا مانگو تھاگورج کی پرین اور تھاگورج کی بھکتی پرارکنا کرو ابھی یہ گھور کلی جوگ آ گیا ہے ابھی یہ کلی جوگ سے ڈرتے ہوئے سونکہ دلی سی لوگ انہوں نے پیتا مہا برنمہ جی کو پاس میں گئی بھلے آپ کرپا کر کے بتاؤ یہ کلی جوگ سے ہمیں مکتی کئی سے ملے گا بھلے ایک کام کرو میں اپنا من سے ایک چکر پرکٹ کر کے پھیکوں گا یہ چکر جہاں گی گا سمجھنا پھوستان پھوستان وہی پر اگر سادہ بجن کرو گے تمہیں یہ کلی جوگو بیابت نہیں کرے گا وہ چکر جا کر کے نمی شارنے میں گیا ہے اب لوگ کوئی گئے اور نمی شارنے کون کون نمی شارنے گئے ہاتھ اٹھا تو ایک دو تھی اور کون گئے اب بتاؤ کون جانا چاہتے ہوگا اب ہم سب گا لے جائے ہاتھ اٹھا سب گا لے جانے گئے نمی شارنے لے جائے ہاں وہی پر یہ چکر گیا تھا جہاں پر گھنگا پراوائیت ہو رہی ہیں وہ چکر ایک دم پہتال میں چلی گئی ابھی چبیس گھنٹا وہاں پر پاڑی نکلتے ہیں اپنی آپ پاڑی نکلتے ہیں وہاں پر سنان کرنے سے سارے پاپ نٹ ہو جاتا ہے اور وہی پر سانو کادری شیو نے ہجار سال تک ان لوگ نے جگیاں کی لیکن یہ جگیاں کرتے 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 ان کی گھردے تک بھی جل گئی لیکن من میں سانتی نہیں مل رہا ایک تین بھگوار دیچھا سے وہاں پریسری سوٹو بھو سوالیا ہے کہتے دو سوٹہ ہیں ایک اگرہ سوا سوٹہ اور ایک لوم ہر سانسوٹہ یہ سوٹو دو ہے یہ سوٹو کون کون ایک لوم ہر سانسوٹہ بل ایک سمائے یہ نایمے سے آرہنے میں یہ لوم ہر سانسوٹہ یہ پروچن دے رہتے پوران کی پروچن دے رہتے ایک دلیسی تاؤ بھائی آئے بھلا دے پروچن یہ پول گروہ ہے لیکن انہوں نے سری بھلا دے پروچن کو دیکھ کریں کہ سنمان نہیں کیا ابھی تمہیں کتھا کر رہا ہوں ابھی تمہیں کتھا کر رہا ہوں اتنے میں بڑھے پروچنے دیکھا کہتا تو تو کر رہے ہو لگتا ہے کسی شدھا پرمپرا میں نہیں آئے نیا میں اگر ہم کتھا کر رہے ہیں کوئی بڑے ویسنو سانتہ آگے ہم سے کوئی سریشتو سانتہ آجائے پھر کیا کرنے چاہیے کتھا چھوڑ کرتے سب سے پہلے سانتوں کو آدھا تو کیونکہ تھاکور جی کہاں بیٹھے ہیں بھلے سانتوں کی بھردے میں تھاکور جی بیٹھے گئے اگر تمہیں سانتوں کو آدھر نہیں دیا نا پھر تو سری بھلا دے پروچنے اگر دیا اور ان کو صحیح کار دیا جتنے وہاں پر بڑے بڑے ریسی مونہی تھے بھلے آپ نے ان کو بد کر دیا ابھی ہمیں یہ پران کو نہ سنائے گا بھلے کوئی چیتہ مت کرو ان کا ایک چھوٹا بیٹا پانچ سال کا بیٹا تھا سری بھلا دے پروچنے کا سر پر ہاتھ رکھے اور بھیا سکتی پر بیٹھا دیا تو اس نے ساری پران کو انہوں نے سنانا شروع گیا اس لئے ان کا نام اگرہ سربہ ستہ اگرہ سربہ مطلب ہے جو ایک بار سنے وہ کبھی بھولے نہیں ایسے ابھی سری اگرہ سبہ ستہ جب وہاں پر آئے سو نو کا دریشی و نے ان کو آسن دے ترکے بیٹھا آئی چرنا تمہیں چرنا ملتا ہیے پھلے آج تو ہمارے اہو بھاگیاں ہیں کیوں آج اس لئے سنتوں کا دلسن مل گیا ہمارا تو بھاگیا اگرہ کتنا سنتان کے سنگل آگی تری اچھی بنے گی اچھی بنے گی تری بھگڑی بنے گی اور بھگڑی بنے گی تورے قسمت جگے گی سنتان کے سنگل آگی تری اچھی بنے گی آج ہماری بھاگیا ادھر ہو گیا آج ہمارے بیچ میں سنت جی آئے ان کا چرنا دھو کر کے بیٹھائے ان کو پھجا کیا پھجا کر کے تب انہیں پرشن کرتے ہیں بھلے پرائیڑ الپایسا ستھا کلا بسنین جگے جنا مند سمند ماتیو مند بھاگ جبت دروتا بھلے ستوگو سوامی یہ گھوڑ کلی جب ہے یہ گھوڑ کلی جب میں بھلے پرائیڑ الپایسا پرائی کریکل لوگوں کا جو پرمائیو بہت کم ہیں پہلے پہلے جگ میں نیم تھا جیسے ستر جگ کا لوگ ایک لات سال جاتے ہیں تریتیا جگ میں دس ہزار دوپر جگ میں ایک ہزار کلی جگ میں سو کلی جگ میں سو سال ہو گیا لیکن جب بھور پلی جگ آئے گا سو سے ایک سو نوٹا دو کتنا ہوگا بتاؤکو سو سے ایک سو نوٹا کتنا ہوگا دس قرآن میں بھرنا آیا ہے جب بھور کلی جگ آئے گا لوگ اتنی اتنی بڑک بن جائے گا بے گھن بھی توڑ نہیں پائے گا اتنے چھوٹ چھوٹ ہو جائے گا کیونکہ کلی جگ میں پہلے تو ہر چیزیں ہائیبریڈ دے کر بنا رہا ہے کوئی صدح چیزیں ہائیبریڈ دے کر بنا رہے ہیں پھر کلی جگ میں جو انٹرنیٹ سمارٹ پھور ٹی بی آ گیا پہلے لوگ برمہ چل جے پال میں کرتے تھے کارنا کیا پوری گندی چیزیں دیکھتے نہیں اس لئے ان کا حرد ہے جو من بسیبت رہتا تھا لیکن ابھی دیکھو چھوٹے بچے کو دو تین سال بچے کو بھی سمارٹ پھڑا دیتے ہیں اس کو بھی سمارٹ پھڑا دیتے ہیں اور اس کا اندر میں سارے چیزیں کلی جگ میں برمہ چل جگہ پھڑا نہیں کریں گے اس لئے برمہ چل جگہ پھڑا نہیں کریں گے اس لئے دھیرے 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 پرمائیو دھیرے 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 دیتے ہیں اس لئے کلی جگ میں مانتہ سمارٹ لوگوں کا جو من صبح بگروپ میں گردی چیز میں جائے صبح بگروپ میں ٹی وی کھول کرے پہلے ایک چینل ایک بیٹی بیٹی کریں گردی چیزیں کلی جگہ پھڑا گردی چیزیں پھر جبات رتا مطلب پتھانے گیاں پتھانے پتھانے پہلے سنت بھاگ بھاگ پتھانے اگر پتی اگر بھکتی میں آئے کتھا سننے کے لیے اگر کتھی تلگ لگائے اگر بھکتی میں بھجن کرنا بڑکتی میں بڑکتی میں بھجن کرنا بڑکتی میں چھ پرشن کا جو اتر ہے نا یہ پوری بھاگ بھجت چھ پرشن کا اتر ہے دیں دن اج دان دکھر سنو می آج جد چھ پرشن کی آئتم پتا همکہ میں سنوکا کل میرے کون بول بائگا ہاتھ دانا کون بول بائگا کوئی ہاتھ نہیں تنی ایک بچی ہاتھ دو ماتہ تی اس لئے کم سے کم ایک پرشن تھی یاد ہے تشکر نا یہ پرشن بڑا بہت تو بروم ہے بہلا پرشنے ہیں آتما کو سانتی کیسے ملے گی آتما کو سانتی کیسے ملے گی اور پراثمہ پرشنے میں ہیں جگت میں آپ دیکھنا جس پرتی کو جتنا جو کچھ مل جائے گا لیکن من کبھی ترپتہ نہیں ہوتا ہے امبانی کو پوچھو وہاں پاس میں اتنے پیسہ کیا تم ترپتہ ہوئے ہو وہ سوچتا ہوگا پریٹھیمی کا سارگ سے بڑا دھتی گام میں کھا نہیں ہے اس لیے راجہ کہے مہارا جس شکھی مہارا جہے شکھیں اندر کو بھاری اور اندر کہے چٹرانگا کھا چٹرانگا کھا کہے شکھ بھیسنوں کو بھاری لیکن تلوشتہ دعا سے بچہر کہے ہری بھجن بندہ ساب دوکھ ملے گی اس لئے پہلا پرشنے میں آتما کو سانتی کئی سے ملے گی دیکھنا دنیا میں ہم جو کچھ کرتا ہے نا کس لئے سانتی سکھ ملے گی لیکن آپ پراکٹیکال روپ میں دیکھنا جیسے ایک سمسیا سوچتے ہیں کسی طرح سے یہ ایک سمسیا دور ہو جائے سانتی ملے گی دیکھنا ایک سمسیا تو دور نہیں ہو گئی دوسری سمسیا تیسری سمسیا وہ دلدل بھی بھجاتے ہیں اگر ہمارا پاس میں بہت پیسہ ہے اگر گھر میں سانتی نہیں وہ پیسہ کی کوئی مہتو ہے دکان مکان سکھ کچھ ہماری پاس میں لیکن یہ سانتی نہیں وہ چینج کا کوئی مہتو ہے کوئی مہتو نہیں اگر دو روپی میں اگر سانتی ملے نا یہ سب سے ادمول برسکت کیا دنیا میں سانتی اور سوپ ہے اس وقت کا یہی پہلا پرشنے ہیں آتما کو سانتی کیسے ملے گی اور جگت میں اسے کیا چیز یہ ہے جس کو پانے کا بعد اس کو یہ لگے جیون میں ہم سب کچھ مل گیا ہے دوسرا پرشنے ہیں کلی جگ میں بھگوٹ پرامتی کی سب سے سر روپایا کیا ہے کلی جگ میں تھا گروہ ہمیں کئی سے ملے گی تیسرا پرشنے ہیں بھگوان کرشنے کی ابھی کرشنے کتھائی نا بھگوان کرشنے جنمال ہونے والے تیسرا پرشنے ہمیں بھگوان کرشنے کی کتھا سنا چوتھا پرشنے ہیں کہ وہ لکھرشن کتھا نہیں بلے جدہ جدہی دھرمسیا کھلانیری بھاوٹ بھارت آت بھورت آنا مدھرمسیا تد آتما نسری جام اس لئے بھگوان کبھی رام روپ میں آئے راہ بڑھنوں کا مارے کبھی نرسی بھگوان کا روپ میں آئے ہرن کا سروپ مارے کبھی بامن روپ میں آئے بھگی مہاراج کو پر کرپا کی ہمیں بھگوان کی ابتار بھی تکہ سناو چوتھا پرشنے ہیں پچھما پرشنے ہیں بھگوان کی جو عدبود جس ہے وہ عدبود جس سناو اور چھٹما پرشنے ہیں بھگوان جب یہ دنیا چھوڑ کر کے گئے کلی یوگ میں دھرمک کہاں آس رہ گیا جب انہیں چھے پرشنے کی چھے پرشنے سن کرتے شریف ستو گو سوامی کا حردہ گدگد ہو گیا یہ سارے کو سارے جو پرشنے ہیں یہ بھگوان سامندھی پرشنے ہیں ابھی میرے مکہ والا پربو کی ہی قتھا سنانا پڑے گا سکھا جاتے ہیں سنتوں کو پاس میں جہا کر کے دنیا کی بات مت کرو اگر انہوں کو سوک دینا چاہتے ہیں تھاکورج کی بات کرو تھاکورج کی بات میں ہی سانتی اور سوک دنیا کی بات میں دوک دوک دنیا کی بات میں دوک دوک ہے جب انہوں نے یہ پرشنے کی ابھی یہ پرشنے سن کر کے شریف ستو گو سوامی پرسند ہو گئے پرسند ہو کر کے ابھی ان کا اتر دے رہے ہیں اتر دنے سے پہلے پہلے گروہ جی کا میں پرنام کرتا ہوں پرنام کرتے ہوئے تمہاری پرشنے کا اتر دوں گا بلے بندہ ہوں گورو پاتا پاتو مہ پر آدھا بندہ ہوں گورو پاتا پاتو مہ پر آدھا بندہ ہوں گورو پاتا پاتو مہ پر آدھا خوری بندہ ہوں گورو پاتا پاتا مہ پر آدھا مرمو موڑو پر پر رو راما 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 مرمو 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 مرم موسیقی 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 وقت مات لگا، سب ادھر سمجھر اور کم سے کم تر پر پر بود یاد رکنا اس لیے گروہ جب کو اس سے نام کر رہی ہے اس رب کری جب مہا پر پر آب اپنا پنک روڈے سے گیا 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 سے پر رکھنے کیلئے کیا کہے تو چائتنا مہا پر پر اپنا جو ساتھ میں ملے مہا پر کیا کہتے چائتنا مہا پر پر Dhakaی کہتے کہ آج گیا ہمرا سالتھا ہوتا ہوگیا کہ آج میں اپنا گروہ جی کو ساتھ میں ملا ہے کہ اگر پڑھا دنے کے لئے نہیں جاؤ پیتری پروسوں کو اُدھرس میں پڑھا دو کہ وہ اسی کا ہی اُدھار ہوتا ہے لیکن جیون میں اگر کسی سوٹھا سادو کا درسن ہو جائے مہا پرہو کہتے ہیں ڈھرس میں ایک بیٹی اگر پڑھو کی بھٹی کرے نا ترکوٹی کولر ہے ڈھرس میں چلے جاتے ہیں سنت درسن کی اتنے مہیمہ اس لئے انہیں سب سے ڈھرس میں چھنک کی بھردن آگی میرے گردیو کون ہے سب دیو بھو سوامی جو ماتری گرب میں سولو سال تک رہے وہ گرب سے نکلنا نہیں چاہ رہے تھے اتنے میں پیتا جی نے پوچھا بھئی 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 اپنے کیوں کشت دیتے ہو نکل کر کے آجاہوں بھل 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 نہیں نکلوں گا بھل کیوں بھل یہ مایا کی سنسار ہے ہر بچہ ماتری گرب میں جب اس کو دکھا کرشتہ ملے وہ بھگوان کو یاد کرتا ہے میرے کو یہ نرگ سے نکال دو بھگوان کہتے ہیں بتاؤ کیا کرو گے بھلا اگر یہ نرگ سے نکال دو گے میں پرتیگیاں کرتا ہوں میں کبھی بھی یہ جھوٹے سنسار میں نہیں بس ہوگا اوڑتے بیٹھتے سوٹے تیرے نام جب کرو گا بھلے صحیح صحیح بول رہے ہو بھلے اکتم صحیح بولتا ہوں بھگوان نے کہا دیکھو اگر بھول جاؤ گے بھیج بھیج میں میں تر کو واہر نہیں کی دوں گا بھلے کیا واہر نہیں کی دوں گے بھلے جب ایک بھال پک جائے نا یہ پر پہشٹ واہر نہیں کی لیکن جب ایک بھال پکتا ہوں ہم کیا کرتے اس کو اکھاڑ دیتے ہیں بھلے اتنا جلدی ہمیں بناہ بانی بنا رہے ہوں ابھی کچھ نہیں ہوا ہے اگر دوسرا بھال ہوگی جائے پھڑے ہوں تیسرا بھال پک جائے اکھاڑ دیں گے اگر کچھڑی بنی جائے تو بڑا بڑی ہوگی ابھی ہمارا کچھ بھی نہیں ہوا بھگوان کہتے ہیں پھر دوسرا ہو آنمی کی دوگا بھلے کیا دوگے پھر آنم ہمیں کم جوری ہو جائے آپ ہمیں پھر کم دیکھنا شروع کر لوگے پھر ہم چسما پہن لیتے ہیں بھلے تیرے کو تھار ہو آنمی کی دوگا بھلے کیا دوگے بھلے ایک ایک کر کے دام توڑنا شروع کروں گا پھر دینٹیشن کو پاس میں جا کر پھر نیا دانت لگا گی بھگوان کہتے ہیں پھر ایک ایک وارنی کی دوگا بھلے کیا دوگے دو بیا سے تین پیار ہو جائے گا مطلب پھر ڈنڈا لنا شروع کروں گا ہاتھ میں ڈنڈا پکڑو گے بھگوان کہتے ہیں یہ ایک ایک وارنی کی ہے اس لئے سمیں رہتے ہیں بھگوان کی بکتی کر لگی چاہیے بھگوان کہتے ہیں پھر ایک وارنی کی نہیں دوگا پھر تو رام نام ستھے ہیں لیکن جب ایک آدمی سرین چھوڑ دے نا اب دیکھنا اس میں چار بھگتی کر لے جائے کیا بولتے ہیں رام نام ستھے ہیں گوپال نام ستھے ہیں ستھے بھولو گھتے ہیں سب کوئی بات جیتا ہے بھائیہ کس کو سنا رہے ہو تو مر گیا مچو بھگتی بھلے جا رہے ہیں اس کو سنا دیں دیکھ جتنے تم نے رام کا نام لیا جتنا تم نے کرشنا کا نام لیا وہ ہی ترے ساتھ میں جا رہا ہے اور تم نے جو کچو کیا جھوٹے میں بیتایا ایک سوئی دھاگا بھی تیرے ساتھ لے جا رہا ہے وہ کس کو سنا رہے ہیں وہ مرے ہوئے بیٹی کو نہیں سنا رہے ہیں وہ خود کو خود سنا رہے ہیں دیکھ وہ بیٹی جو سریع چھوڑا ہے یہاں سے ایک سوئی دھاگا بھی نہیں لے جا رہا ہے جتنے پرب کا بھجن کیا وہ ہی لے جا رہا ہے وہ سنا رہے ہیں جو لوگ اس کو لے جاتے ہیں ساتھ میں ان کو یہ سناتے ہیں بھائیہ بھگوان کی بھجن کرو ساتھ میں کہ بھگوان کی بھٹی بھگوان کی نامی ساتھ میں جائے گا اور کچھ بھی ساتھ میں جانے والے نہیں اس لئے جتا رہتے رہتے کیا کرنی چاہیے بھگوان کی بھٹی ہمیں کر لگنی چاہیے ایک بار ہاتھ اٹھا کرنے کے بولو بولو ہری کرشنا ہری کرشنا 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 ہری 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 رام ہری رام 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 اور ہمار جوڑ کرنے کے بولو ہمارے ہری کرشنا ہری جوڑ سے ہری رام ہری رام اور ہمار جوڑ سے اور ہمار ہری رشنا ہری 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 پہلے گروہ جی کی پرنام کرتے ہوئے پرشنا کا اُتر دے رہے ہیں پہلا پرشنا کیا تھا بتا پہلا پرشنا کیا تھا آتما پسانتی کہی سے ملے گی تو اس کا اُتر دیتے ہیں بھلے سبائی پنسان پرو دھرم جتو بھکتی ردو سجے آہائی تُو کی اپرتی ہتا جایا آتما سم پرسیدھتی بھلے آتما کو تب ہی پرنا روح میں سانتی ملے گی جب ہم سری بھگوان کی بھکتی تب ہی سانتی ملے گی لیکن ہماری من میں ایک دھارنا ہے دھارنا جاتے ہو اگر زیادہ بائسہ کما لگے سانتی ملے گی اگر زیادہ بائسہ کما لگے سانتی ملتا رابان کو سب سے زیادہ سانتی ملتا اس کو پاس میں سونا کی لنکا ہمارے پاس میں کتنا سونا ہوگا ایک کلو ہوگا دو کلو، دس کلو، بیس کلو اسے تو زیادہ نہیں ہوگا جس کا پورا لنکا ہی لنکا ہی سونا ہی پھر کیا سوچنے ہیں اچھی کچھی چھوڑی سے سانتی ہو جائے گی سانتی ملتا رابان کا جو پڑنی کیا نام تھی مانددری آپ کو بتائیں مانددری مطلب کیا ہوتا ہے مانددری مطلب ہوتا ہے کمر جس کی کمر بڑی پتل تھی وہ بیشو کرما کی بیٹی میس انہار سو سمیہ میں تھی اس کی براب اور سندری کوئی نہیں تھے آپ لوگ رامائنہ سنے ہوں گے جب سری حنوان جی ماتا ستا کو بھومنے کے لئے جب رابان کا گھر میں جانا آپ کے سو بیچین میں جی رہتے ہیں بتاؤ تو کون چین سے جی رہا تھا بابا یا بڑا بڑا پڑی اچھی بات ہے چین سے جی رہا تھا کیوں پڑھو کی سرم پڑھو کی سرم پڑھو کی سرم ماتا سکھا جاتے ہیں بھگوان کو پڑھو کی بھگوان کو بھگوان کو بھگوان کی سرم چل جائے پڑھو کی پڑھو کی پڑھو کی پڑھو کی جی رہا ہے پڑھو کی ہم بھگوان کی اولاد چل جو پڑھو کی پڑھو کی پڑھو کی پڑھو کی پڑھو کی پڑھو کی جب ہم ان کی سرنے میں جائیں گے تب ہی ہمیں سانتھی ملے گی جو دوسرا پرشن تھا کلی جو میں پھر بھگوان ملے گے کہ اسے یہاں پر بتائے پرہو کی سرنے میں جانے پر سبو ملے گے سانتھی ملے گے لیکن کلی جو میں پرہو ملے گے کہ اسے دوسرا پرشن ہے اس کا اُتر دیتے ہیں ملے ایتات نربیتیا مانانا ایچھتام اکوتا بھایا جو دینام نربنر نتا ہری نامانو کرتنا ملے جتنے رسی مونی بید پران سب کے سب ایک ہی بات بتائے کلی جو میں پرہو پرابتی کھا کہ ملے ایک اُپائے ملے کیا اُپائے ملے کیا یو گھتے بھڑنا غراء کلی جوگLI کے بھڑنا غراء کلی یوگے بھلا تاہا ناہا تو میری سو میری نارا بھولتا رہی پارا کلی یوگے بھولتا رہی پارا کلی یوگے بھولتا رہی پارا کلی یوگے بھولتا رہی پارا دیکھو کلی یوگے بھولتا رہا جانتے ہیں کلی یوگے بھولتا رہی پارا کلی یوگے بھولتا رہا جیسے گھر میں جھاڑو لگا رہے ہوں کاغی جھاڑو لگا رہے ہوں ھاگر جی کی مندر میں کاغی جھاڑو لگاتے ہو کھانے قرآنہ گنا رہے ہوں کس کے لیے کھانے قرآنہ یہ خاصلjack kerی کف tener جیسے بچیوں کو grounds Мы способ馬اں گرvals ، کھانر ہلے ہی ، sermon ، نیتم ، کیا بلوں ملہی کریشنہ ہے کہ کریشنہ کریشنہ ہری 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 ہی آنے ہری ہی مدی آنے مہیں دوسرے دوسرے جو سادھن تھا دوسرے دوسرے جن میں بڑا پریشترم تھا آپ لوگ کتھا سنے ہوں گے ہرنک زبنے ایک پیار کی امکت میں کھڑے ہو کرتے ساٹھ ہزار سال تک انہوں نے تبسیا گی اور ایسے تبسیا گی نا ہڈی 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 رہ گئے بالمیت کا نام سنے ہو پتہ ہیں یہ بالمیت کا مطلب کیا ہوتا ہے انہوں نے اتنے بیجن کیا سریر میں پورا دیمک چاٹ گیا دیمک چاٹ گیا جب سری نارد جی آئے دیکھا کہ ہٹی ہٹی لیکن اس کی مجھا کی اندر سے رہا سری رہا سری رہا سری رہا آواز آ رہی تھی اس لئے دوسرے دوسرے جن میں جو سادھن بڑا پڑھول سادھن تھا لیکن بھگوان دے گا کلی جن کا جیب اتنا کشن نہیں کر سکتے لیکن کھاؤ اور پیو خوب آنند کرو ایکا دسپ اندر دن میں ایک 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 دسپ اندر دن میں بڑیا بڑیا کٹو کا پھگوڑا اس لئے مکھونا کی تھیر اور پھروٹ کریم بھگوانوں بھی بیوستہ کر دے والا کلی جن میں کوئی بریشنم کی ضرورت نہیں بڑیا بڑیا پرسات پاؤ اور بڑیا سے رہو اور اسی رو میں بیٹھوں کثہ سونا پہ چکے چند آج اور کثہ کے بعد مکر پرسات دے آج یہ چلی کھلی جن میں تھا گوڑ جن سب سے سرلا اپایا دار دے جیدہ پریشنم کی ضرورت نہیں لیکن سری چیتنا مہا پروک کہتے ہیں بھائیہ میں نے اتنے سرلا اپایا تمہارے لئے رکھا ڈیان دے 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 دوں دے 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 دیں minded کتنا اچھی بات بتاتے ہیں بھائیہ میں نے بھائیہ میں نے بہی میں کی ضرورت نہیں بنہا پیسہ میں ڈھاپنے کا نام ہے جیوہاں چا بس بارتنی مطلب جیوہاں ہے تمہاری بسم ہے جیسے چاہو گے نا یہ جیوہاں سب ایسے ہی نام نکلے گا جیسے چاہو گے تب بھی یہ جیو نرک میں جا رہے ہیں بڑا اچھل چیٹرنا مہاپرک کہتے ہیں بھگوان کی کتنے نام ہے کرشنہ گوہندہ ہری کتنے نام ہیں اور کلیجو میں نام میں نے سارے سکتی رکھ دیا پھر نام کو سمرن کرنے کے لیے کوئی پابت بھی نہیں رکھا کسی سمیں میں بھی ٹھاپن کا نام کر سکتے ہو لیکن تب بھی یہ کلیجو کا جیوہاں نہیں کرتے ہیں بیٹھ کر کے دنیا کی گبے مارکے اس کی چھوڑی ایسے کر رہے ہیں اس کا چھوڑا ایسے کر رہے ہیں اس کی گھر میں لڑھائی وہ ساس میں سرا دنیا کی بات کر لیکن ہے وہ لیکن ہے بھجنگر ہری نام کر سمیں کہا ہے اس لئے سری شیطرنا مہاپرک کہتے ہیں بھریا یہ کلیجو کا اداہر نہیں سہتا ہے اتنے میں نے سر لوگ پر رکھ دیا پھر بھگوان کہتے ہیں اگر یہ کلیجو میں تمہاری ہری نام نہیں دیا نہ پھر تک کسی جیوان میں تمہاری اداہر ہونے والے جیوان میں تمہاری ملتی نہیں ملے گی اس لئے سمیں رہتے رہتے کیا کرو بھگوان کی نام جب کر لو اس لئے سری روپو گو سوابی کہتے ہیں دیکھو جو بیٹی بھگوان کا نام لیتے ہیں ان کا تین کام ہو جاتا ہے کتنا کام ہو جاتا ہے بتاؤ تو تین کام کیا کیا ہے پہلے میں نے بتایا کہنا جو ہری نام کرے گا اس کو اپنی اپنی تین کام ہو جائے گا کس کو یاد ہے کون بولے گا آہ دیکھو تین کام کل ناری کو دو بار سنانا پہلہ کام دیکھر سنو پہلہ کام ہے جم پوری میں جم مہارات چطرکو بلاتے ہیں چطرکو بلاتے ہیں چطرکو بلاتے ہیں اگر دس سمجھلی اوپر میں دربجان بند کرے کے کچھ کر رہے ہیں یہ مت سمجھو کوئی دیکھنے رہے ہیں دین میں کرتا سرج دبتا سمجھگا رہے ہیں رات میں کرتا چندرمہ کا کرنا رات سمجھگا رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں وہ اپنی آو سارے پھٹو بھجھ رہے ہیں اپنی آو سارے پھٹو ہمارے پیس پہ جا رہے ہیں مرتو کے بعد میں جب کاپی پھولے گا سم نکلے گا اس لئے اس کا نام چٹر و گپتر میں جو ہماری سارے پھٹو کو جو لے رہا ہے لیکن دیکھو ہرینام کا کتنا مہمہ جب کوئی بیکٹی اسی جگہ میں پڑھو کا نام لےنا سم کر دے چٹر گھرت کو جب مہاراج بلاتے ہیں ریجیسٹر لے کر کہا جاں ریجیسٹر لاؤ کیوں یہ بیکٹی کا نام کاٹ بیکٹی کا نام کاٹ تو یہ کبھی نرگ نہیں آئے گا کیوں تھاگر کا نام جب کر رہا ہے دوسرا کام کیا ہے گولوک بھرتاوان میں رادھار آئیں اپنا سکھی کو بلاتی ہے ریجیسٹر لے کر کے آؤ کیوں اس کا نام لکھ کر دے اس کو ریجیسٹر میں نام لکھ کر دے کیوں وہ ہرینام کر رہا ہے ایک دن یہ گولوک بھرتاوان میں آئے گا میں بھرتاوان میں بھرتاوان میں بھرتاوان میں آراتی کا تھالا سجا آراتی کا تھالا سجا رہے ہیں کیوں وہ بیکٹی حرینام کر رہا ہے جب یہ بھیکٹی دواغ بھرتاوان میں جائے گا بھوڑ 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 جانت اپا سخت لوگوں کو پار کرتے ہوئے جائے گا جب ستر لوگ کو پار کرے گا میں اس کو آرت اتار دوں گا میں اس کو اس کا آرت اتار دوں گا اتنے مہمہ جو بھرتی بھگوان کی نام جب کرنا سن کرتے ہیں اس لئے سمیہ کو برواد نہیں کرتے ہوگے بھگوان کی نام لنی چاہیے تھا گردی بھی نام جب کرنی چاہیے ٹھیک ہے نا اور یہی دھن ہی آرتی سمیہ میں ہماری کام میں آئے گی اور کوئی دھن کام میں نہیں آئے گی اس لئے میرا کہتی ہیں پایو جی مینے راہ میرہ پانید یہاں پر چھے گڑا گڑا پنڈو یوں جو اس لئے پایو جی مینے رام ردھ دھنا پایو بس تو امول بدمار صدگرور کرپا کرے اپنا پایو جی مینے رام ردھنا اس لئے سبر کر کے نہاں دھو کرے تھوڑی سی ٹھا جب کوینا نام جب کریں جتنے کام تمہاں ہے سارے کام تھوڑی خوشی لگے سارے کام کو پڑی پیچھا رکھ لینا کیونکہ یہی جب کام میں آئے گا پری یہ کام کو پہلے کیوں نہیں کریں سب کے سر مالا لے کلی سب کے سر محرینآم کرنا ابھی ہماری جدوگرہ بروب جی یہ ہرینآم کو سماندھ میں کچھ بولیں گے کئی سے بھکتی کرنے چاہیے اور کئی سے ہرینآم کرنے چاہیے شیخ جدوگرہ بروب جی موسیقی 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 جب وہ گالی کانوں میں جاتی ہے جب وہ اپنا اثر کر سکتی ہے تو جب یہ گوویندے کا نام بھگوان کا نام جو کانوں کے ترور ہردے میں جائے گا اثر کرے گا نہیں کرے گا کرے گا اس لئے جو بھگوان کی نام کی جو مہمہ ہے جیسے کہتے ہیں جو بھگوان کا جو نام لیتے ہیں اور جیسے کوئی بیکٹین کوٹی کوٹی ساتھ تپسیا کرے اس کا فل اور سمیل پروت کے برابر کوئی دان کرے اس کا فل کوٹی کوٹی کوئی دان کرے اس کا فل اور ایک کنپ تک کوئی تپسیا کرے اس کا فل سارا ملا لو اور سارا فل جو ملا لوگے اور ایک بار دونوں ہاتھ اٹھا کر کے بھولو گے ہرے کرشنا ہرے کرشنا 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 ہرے 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 بھگوان کے نام کی بڑی مہمہ ہے ہم نے مہارا جی سے سنایا میں اسی کو سنا لوں بھگوان کا ایک نام کیسے کر سکتا ہے کیا کر سکتا ہے کوئی ویکتی سادو سنگ میں جاتا تھا گروہ پر پر جاتا تھا اب جیسے آپ سب لوگ آتے ہو یہاں آتے تو کیا ملتا ہے بھگوان کا نام ملتا ہے اور کہتے ہیں بھئی نام سے ہمارا مندل ہوگا اور جو جیسے بھگوان کی جو سرن میں آ جاتا ہے تو تھوڑا ہردہ نربل ہو جاتا ہے تو اس کا ایک بھائی تھا کبھی نام نہیں لیتا تھا جب نام نہیں لیتا تھا تو وہ کہتا تھا یہ تو نام نہیں لیتا میرا بھائی تو ایک دن گروہ جی گھر میں آئے جب گھر میں گروہ جی آئے تو اس کو پتہ لگیا گھر میں کوئی آئے گا تو سب گھر کے لوگوں پتہ لگی جاتا ہے جب پتہ لگیا تو اس نے اپنا جو کمرہ تھا اندر سے کیواڑ بند کر لیا جب گھر بند کر لی گردیو آئے ستسنگ ہوا سب ہوا وہ سنائی نہیں تو جو گروہ جی کا صد تھا انہوں نے کہا کہ گردیو بھائی پہ بھی تھوڑا کرو گیٹ کھٹ کھٹ آیا بھائی کھول 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 وہ نہیں کھول رہا جب جو ورشتی کیا گیٹ کھولا جیسے نکلا تو گردیو نے اس کی گردن پکڑ کے بہت تیز دوایا اور انہوں نے کہا بول ہرے کرشن ہرے کرشن بول اب بہت دیر تو کچھ نہیں بولا بولا نہیں بولوں گا کیا نہیں بولے گا ہرے کرشن نہیں بولوں گا ایک بار تو بول دیا تو پھر گردیو نے کہا کہ بھائی ایک بار دینے جو نام بولا ہے اس کو بیچنا مت بول تو دیا لیکن اس کو بیچنا مت پورے جیوانے میں کیونے ایک بار نام دیا اور جب ایک بار نام لیا تو سمیہ کے ساتھ سے جانا تو پڑے گئی آگے کون جب سمیہ ہوگا کون آگے کون آتا ہے یم یم کے دوت آتے ہیں تو پھر ماں کسی کی نہیں چلتی نہ تو پیسے کی چلتی ہے نکوٹھی کی مانتا ہے کہ بھائیہ کچھ بھی کہلو پیسے دو بھائی ایک مت رک جا دس مت رک جا ایک بار ملن دے کسی سے وہ پھر سامنے نہیں ملتا وہ دیتا ہی نہیں کسی کو پیسے گھنے کا بھی سمیہ نہیں دے گا اس کو بولا بھائی اتنا پیسہ ہے میرا ایک بار گھنے تو لوں ایک بار رکھا پانچ منٹ تو بھی لے گیو پجاس پرسنٹ نہیں دے گا سمیہ لے کی چلا جائے گا اب ایسی اس کو لے کی چلا گیا اب گیا کہا یم یم لوگ گیا یم لوگ گیا تو دیکھا اس کی پچھر دیکھی پورے جیون جب ہم یہاں سے جاتے ہیں جو جیون میں کٹتے ہیں ان لوگ پورا دکھا دیتے ہیں کوئی کر لے گا نہیں میں نے تو ایسے نہیں کیا تو ان کے پاس پچھر ہوتی ہے پوری فرم دکھا دیتے ہیں دیکھتا نہیں یہاں کیا ایسا کیا تاکہ جھوٹوں نہ بول سکے اب جب وہ گیا وہاں پہ جب اس کو دیکھا پورا تو اس کا کبھل پورے جیون میں ایک کرشن نام تھا کبھل ایک بار کرشن کا نام لیا جب ایک بار کرشن کا نام لیا تو یم بولے ایک بار کرشن کا نام لیا لیکن اس کا فل کیا ہے پھل تو بتا کریں فل کیا ہے اب وہ بڑا دیکھو ایک نام کا فل کیا ہوگا یم بڑے پریشان ہوگی اس کا فل ہو گیا کیا ہے بولے چلو ہمیں تو نہیں پتا پتا میں برمہ جی کے پاس جاتے اور پتا میں برمہ جی کے پاس گئے اور پتا میں جب برمہ جی کے پاس گئے تو جب پوچھا بھائی جہاں مر جی لے چلو لیکن میں پیدا نہیں چلوں گا تو جو یم اور یمراج دے بولے چلو ٹھیک ہے بھائی اسے بیٹھاؤ پالکی میں لے کے چلتے ہیں جب دونوں لے کے جا رہے ہیں تو برمہ جی نے دیکھا کرے ایسے کون جی واتما ہے جس کو لے کے دونوں پالکی میں لے کے آ رہے ہیں اور جب برمہ جی کے پاس گئے اور جب برمہ جی کے پاس گئے بھگوان کا دھام پہ پہنچا جگے لیکن یہ بچنا نہیں اسے لگ نے کچھ یہ بٹاؤ جی وان میں تمہیں پابی پاب کیا لیکن ایک بار تمہیں سと思います ستھا ساتھو سے کرشنا نام سن کرے کر کے ایک بار پورٰ نام کیا اب بٹاؤ تک کرو نام کا پہلے پھل لینا چاہتے ہو نا پاک کا اب اس کو یاد آیا گروہ جی نے یہ بتایا تھا اگر یہ کرشنا نام کو نہیں بچو گئے یہ کرشنا نام تمہیں بھگوال دھام تک مکتی پردان کرے گی بھائیہ کریں پہ ایک بار کرشنا نام کا پھل دے دو پاک تو لینا ہے یہ بات میں لینا لیکن پہلے بار کرشنا نام کا پھل دو تب ہی ان کو جم مہاراج کو پوچھے جو ایک سودھا سادو سے ایک بار کرشنا نام سون کر کے نام کرے اس کا کیا پہ انہیں سارے بید و قرآن اپنیشت کو چھانٹ ڈالے لیکن ان کو ایک سلوک ملا مدہ را مدہ را مدہ را مدہ را مدھرا مدھر را مدھر را مدھر راکرت ڈالے لried صلاحشcot جبوس خلید یہ ہم ساثٹری کہتا ہے بھگوال کےきた نام انہیں یہ بتے سٓ ہے مدھر سٓ پرنے مدہ را مدھر.... مدھر مدھر را مدھر را مدھر راکرت ڈالے��ئی مدھر حرم lovers بگوال ڈالے ل acontece مدھر را ملد Lower Manishate ڈالے لیکن ان کا حرم اگر کہیں مکھن نکھلے تو پرہتا نام سکری سکریت مطلب ایک بار سردھا پوربک نہیں تو نبیت پوربک اگر پرہتا نام اگر کس نے کر لیا اس کو جنو جنوانتر کا سارے پاک نشت ہو جائے گا اس لئے جم مہاراج بچار نہیں کر پائے بھائیا اب اس کا پھال کیا دے اس لئے بھائیا یہ بھرمہ جی کو پاس پکے چلیں گے ان کو چار سارے یہ سریشتھ کی رچنہ کرنے والے یہ بھرمہ جی اس پھائیما بتایا چل کرنے کہ پھالکیں بھغاؤں بھرمہ سویا مجھاں کو پھالک میں ویٹھا کے برمہ لوگوں نے پھولبک بتائیں بھرمہ جی نے دیکھا کہ اے اس کو لے پھالکیں میں یہ آ رہے ہیں بھرمہ جی نے بڑا سواغت کیا بھی ایک ایسی کون مہاتمہ آتما ہے مہان آتما تو انہوں نے کہا کہ پتا میں مہان آتما نہیں ہے تو پاپی ہے اس نے کہوڑا ایک بار نام لیا ہے کرشنے نام اور پورے جیون تو پاپ کیا ہے تو وہ بھی چکت رہ گئے کہ یار اس کا پھل کہا گو بولی تو ایک کام کرو چلو سنکر جی کے پاس رکھو مجھے تو نہیں پتا ان کو پوچھیں گے تو بولی بھائی یہاں مر جلے چلو مجھے کوئی دکت نہیں ہے لیکن پیدا نہیں اب تینوں لگے برحمہ جی بھی لگے جب دیکھا برحمہ جی بھی ساتھ لگے ہوئے ہیں یا مہاراج ساتھ لگے ہوئے ہیں یا مدود لگے ہوئے ہیں سنکر جی بولیا رہا ہے ایسی کو مہان آتما کو لے کے آ رہے ہیں جو پال کی میں تو سنکر جی نے شاگت کیا جب سنکر جی نے شاگت کیا تو بولے کہ یہ مہان آتما کون ہے تو وہیں کوئی جواب کہ اس نے ایک بار کے اول کرشن نام لیا ہے کوئی جیون رہے ہیں تو سنکر جی بولے کہ میرے وہ بھی اس کی مہمہ کی نہیں پتہ ایک نام کی چلو ایک کام کرتے ہیں جن کا نام پہ پاس چلو چلو ایک کام کرتے ہیں جن کا نام پہ پاس ہو گئی اب بھگوان کے پاس گئے جب بھگوان کے پاس گئے تو سنکر جی پرمہ جی یوم سب لگے ہوئے ہیں پالکی میں بیٹھا ہے اور بھگوان نے دیکھا بڑا سواگت کیا اور اس کو گوڈی میں بیٹھا لیا جب گوڈی میں بیٹھا لیا تو جب انہوں نے پریشن کیا کہ ہے پربو آپ کے ایک نام کی مہمان گیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ ابھی نہیں پتا آپ کو میرا نام کو ایک بار لیتا میں اسے اپنی گوڈی میں بیٹھا لیتا ہوں یہ بھگوان کی مہمان یہ نام ایسا نہیں ہے جیسے ہر جتنے ہم یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں سب کے ہردہ میں بھٹی ہے لیکن وہ دمی ہے دمی ہے کلمس سے جیسے بھگوان نے کالا ہے جب اس کو ساپ کرو گے پہلی بار ساپ کرو گے کالی ہاتھ ہو جائیں گے دوسری بار ساپ کرو گے جب بار 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 اسی کا جب مارجن کریں گے تو ایک دن اس میں کہا جائے گی چمک آ جائے گی اچھا وہ چمک ہونا سے نکلی ہے کوئی تم نے باہر ساکے لگائی اس کا مطلب چمک اس کے اندر پہلے سے تھی تب ہی تو چمک نکلی ایسا تو نہیں ہے انہوں نے مارجن کیا مارجن کے نکبات چمک کہیں باہر سے لائے ہوں تب لگائی ہو ایسے نہیں ہے ایسے جو بیکٹی گروہ سے نام لے کر کے بار 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 اس نام کو لے گا جیسے بھگوان بھگوانہ کے اندر جو چمک تو اندر ہے بھگتی تو ہے بھگوان ہے یہی نام یہی آنند دے گا ابھی تو آنند کا ہی نہیں پتہ لگتا نام ایسے ہی سنتے ہیں اور ایسے ہی جیسے ہم نے سنایا نام اپراہ نام آواز جیسے پہلے نام اپراہ نام اپراہ نام اپراہ سے اسٹارٹ کر دیا اسٹارٹنگ ایسے ہوتی ہے نام تو لے رہے ہیں لیکن اس کے بدلے بیوپار اچھا جب ہم مندر میں آتے ہیں جب تھاگر جی کے پاس آتے ہیں تو ہم کیوال اپنی ڈمانڈ کی تو بتاتے ہیں کبھی ایسا بیچار کیا ہے کہ جنہیں مندر میں آئے ان کو کیا اچھا لگتا ہے بھائی جن کے مندر میں گئے ہیں ان کو کیا پھئی ہے یا اپنی پرسندہ کی ساری بات ان کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی ابھی تو لڑکے کی سادھی نہیں ہوئی لڑکہ کی سادھی نہیں ہوئی لڑکے کی جوہب نہیں لگا تو ابھی بیٹر کیلئر نہیں ہوا اور دمانڈ بھی کہہ دیتے ہیں یہ دنگا یہ کام کرتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے جیسے کسی بنیاں کے پاس گئی دسورتہ لے کے اور ہم نے اس کو بسکٹ دے لیے دسورتے کا ہم نے پیسے دیا اس نے بسکٹ دے دیا تو ہمارا اس کا کچھ رہا ہے کچھ رہا کچھ نہیں رہا جیسے ہم مندر میں آتے ہیں اور جب وہ اپنی اچھا پھورتی کے لیے تھاگری سے ایسے کرتے ہیں اور وہ تمہاری اچھا پھورتی کرتے ہیں پھر تمہارا ان کا کیا رہا کچھ رہا ہاں جب ان کو کیا بھی ہے ان کی پرسندہ کے لیے ان کو کیا اچھا لگتا ہے جن کے مندر میں آئے ان کو کیا اچھا لگتا ہے جب ان کی پرسندہ کے لیے ہم کارے کریں گے تب وہ بسوں گے اس سے پہلے بسونے ہمارے والے نہیں ہیں اسی لیے جو بھگوان کا جو نام ہے ایک بار تو جوڑ تو دونے ہاتھ اٹھا کر لے دو بلو ہرے کرشنا ہرے کرشنا 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 ہرے 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 رام ہرے رام 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 ہرے 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 پڑو سیوں کو سہت پتہ نہیں لگا ہوا اس لیے جو ہم نام کی جو مہمہ لیتے ہیں آپ جیسے ایک کمرہ میں سال سے اندھیرہ جب اندھیرہ ہے تو اندھیرہ جو کہے گا کہ بھائی نہیں نہیں میں تو اس میں تب دس سال سے ہوں اور تو ابھی آیا ہے ایک ساتھ کیسے چلا جانگو چلا جائے گا نہیں جائے گا چلا جائے گا چلا جائے گا چلا جائے گا ایسی بھگوان بھگوان کتاب کہتے ہیں اگر پاپی سے پاپی بھگتی کی اگر میری سرم میں آجاتا ہے تو وہ دھرماتما کہلاتا ہے اور پرمسانتی کو پرابد ہو جائے ایسا کسی نے کہا ہے جگت کے لوگ کسی کے پاس جا کے دیکھو جو اس جگت میں سوداواجی کرتے ہیں میرے نوکری کر رہا ہے وہ بھی ریٹائر کہہ دیتے ہیں چند پیسے دیتے ہیں چند پیسوں کے لیے پورا جیوان نکال دیتے ہیں چون کہ یہ بات بلکل ستے ہیں بڑے بڑے جو بھوپتی ہیں آپ سمیں لڑکی اس پرطوی کا عجبت کا شکار کر لیتے ہیں لیکن اس پرمپت کو پراثم نہیں کر سکتے جو ستسنگ میں آ کر کے ملتا ہے جو بھاگوات میں آ کر کے ملتا ہے اس لیے سب کو جو چھوڑ کر کے وہ بن میں جاتے ہیں بھگوان کا بھجن کرنے کے لیے اس کا مطلب ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ابھی تو ہم گھر میں سکھ سکھ خوز رہے ہیں اگر سکھ ہوتا تو ان کے پاس رانیاں تھی سہنا تھا کھجانا تھا سب کچھ تھا سب کچھ ہونے کے بعد بھی ساسن ان کا چلتا تھا سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہ چھوڑ کر کے پھر بھی کہا جاتے ہیں بھجن کرنے اس کا مطلب اس سے کنفرم یہ ہے اگر گھر میں سکھ ہوتا تو وہ راجہ بھجن کرنے جونگر میں نہیں جاتے اور جانا تو پڑے گئے سمجھ میں ہم کتنا سنگ کرتے ہیں ہمارے ہیتے میں جتنی چیز جاتی ہے اتنی چھاپ چھوڑتی ہے سنگ ہم زیادہ تو جگت کا کرتے ہیں اور جس کا جگت کا جب زیادہ سنگ کریں گے جس کا سنگ کریں گے تو رنگ اچھی کا چڑھے گا ہمارے اگرواد پر بھی یہ ہے وہ جو کرتے ہیں وہ بھی ایسے ہو ہمارے میں جو بول رہا ہوں اس کا آپ کو فرق نہیں پڑے گا لیکن مہارا جو بولیں گے اس کا خرق پڑے گا ہم تو ابھی توتے کی طرح بول لیں جو کہ بھجن ہی نہیں ہے اور یہ بھجن کرتے ہیں اور یہ جب بانی سے بولتے ہیں تو وہ بانی ہردہ سے جب نکلتی ہے بھجن کا جو پروہ بانی میں آتا ہے مہارا جو بولتے ہیں ان کی باری سادار نہیں ہے ہم کسی بات کو بار بار کہیں نہیں مانیں گے لیکن مہارا جب کہتے ہیں تو کیوں کہ ان کے جو بھجن کا پروہ بہتے ہیں انہوں نے پورے جیون جو بھجن کیا اس کا جو پروہ ہوتا ہے وہ پروہ آپ کو بدلتا ہے اس لیے یہ جو کتھا ہو رہی ہے ہر سال ہوتی ہے اور ہر سال جب کتھا ہوتی ہوتی ہے تو سارے لوگ آتے ہیں اور یہ سب کے سہیوگ سے ہوتی ہے یہ کتھا سب کے سہیوگ سے ہوتی ہے کہتے ہیں کہ کسی کا چھپڑ اٹھانا ہو تو کیا کرتے ہیں ایک اٹھا لے گا سب کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی آجا ہمارا چھپڑ ایسی ہے جو بھاگوٹ جو کتھا یہ یہ ہو رہا ہے مہارا جی کو ضرورت نہیں ہے تو کہیں بیٹھ کے اپنا بجن کر سکتے ہیں یہ کہ ہم نوڑا باشیوں کی پکرپا کر کے یہ آتے ہیں اس لیے بھائی میری ایک پرطارتنا ہے نبیدن ہے جتنے بھی لوگ ہیں یہ یہ ہو رہا ہے سامرت کے ساتھ سے جس کی جتنی سامرت ہے جرور مدد کرنا ہے ٹھیک ہے نا اللہ کا ساتھ میں ہے لہتے ہیں ہارے ٹھیک ہرہے ٹھیک ہرہے ٹھیک ہرہے ٹھیک ہرہے ٹھیک ہرہے ٹھیک ہرہے ٹھیک ہری جو ہر ہے بے گئے اور زیادہ ڈالے ہو جانا انتالل Alors کشنا پر براہ جئے انتالل رب میں ہم جب آپ ایک وار نے نام کرنا ہم کی آخر ہم ایک بار نام لیتے ہیں ہم یہاں پر کتنے بھکتہ بیٹھے ہوئے نام تو ایک بار لیا ہے لیکن سبی کا نام سبی کا کارنا میں جانے پر نام تو ایک بار لیا ہے لیکن آپ کو چاری سو بار نام لیتے ہیں اس لئے ہم باروں بار خادم کا نام لیواتے ہیں جیسے آپ کو زیادہ سبی کا نام کرنے کا اپنے ہمارے بیشنری شریف انیو دبر ہو جی کہ آپ کو تھوڑی سی کتا سنائیں گے یہ بھی ایک سخت انجینئر ہے بڑیاں پیسہ کماتا ہے لاکھ روپیہ اس لی تڑکا ہے لیکن ہوتے ہوئے بھی دیکھو یہ دھوٹی کو کتا پہنے کر کھڑا ہوئے دیکھو یہ تلک لگایا ہے گلر میں کھنٹھا کھنٹھی لگایا ہے آپ لوگ جانتے ہو کون کون جانتے ہو ہمارے ہوسٹال بھی جانتے ہو لیکن یہ بھی آپ کو تھوڑی سی کتا سنائیں گے ہو یہ ناؤگری کرتا ہے اچھی تکہ اچھی کمپانی میں لیکن کرتے ہو بھی بھگوانی کی بھرتی کرتا ہے اس لئے ہم چاہدے ہیں آپ کی بچے بھی ایسے بڑے آپ پتا ہوگا آپ کا جو بچہ ہوگا ابھی کیا کرتا ہوگا بابتہ نے کھا کھا سمارٹ پھون لیکن بیٹھا ہوگا اور کس کو پیچھے گھوٹتا ہوگا آپ کو بتا ہوگا لیکن اگر بھرتی کرے گا نا جو بچہ اور پھلٹا پھلٹا کام نہیں آئے گا گندے کام نہیں کرے گا دیکھو یہاں کتھا پہ بیٹھے ہیں بھگوان کی کتھا سنو رہے ہیں مجھے دیکھنا کتنے پیاری پیاری تکھا سنو رہے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں آپ کا بچے بھی ایسے بہتے ہیں کون چاہتا ہے آپ کا بچہ ایسے بہتے ہیں سم چاہتے ہیں ہم اس لئے ہم پروسیج کریں کہ آپ کے سب بچوں کے لئے یہاں کو بچوں کے لئے ہم کچھ الگ کلاس درنے کے لئے بھی پروسیج کریں مجھے دیکھنے پیاری تکھا سنو رہے ہیں گروے گوھر چندرائے رادکائے تدالے کرشنائے کرشن بھتائے تد بھتائے نمو نمو شی کرشن چیتنیا پربونی تھیانتا شی آدویت گتادھار شیو سادگوھر بھتا ورگو ہرے کرشن ہرے کرشن کشنا کرشن ہرے 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 رام ہرے رام 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 ہرے رام سارو بندہ میری گروہ پاک 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 پچھے پاک شی شیمان بھتی ویدان شیدار گو سوامی مہارچی کے چینوں پرانتی کو بھی دتور پڑا کرتا ہوں تدو پرانت نتی لیلا پروشتو مشنوبارد شدوت رشت شیمان بھتی ویدانت شید محارشتو مشنوبارد شیمان بھتا چاہیے محوان کے نام کی کیا محیمان ہے یہ آپ کو بتانی دیتے ہیں دیکھو ہری نام کی کیا محیمان ہے ہری نام کی محیمان دیکھنے ہی کسی کو کس کو دیکھنے ہاں کیا محیمان ہے دیکھو میں آج سے پانچ سال پہلے آئے تو وہاں بیٹھا تھا ہری نام کر رہے میں یہاں بیٹھے بہتا ہوں ہری محیمان جی جب ہری نام کر کے جب جا رہے تھے لنکا جا رہے تھے لنکا تو جب لنکا میں پرگیش کر رہے تھے سب سے پہلوں نے کون ملا تھا ہاں سب سے پہلوں نے لنکی نہیں ملی کون ملی تھی لنکی نہیں بڑی بھیلتر آکششنی بڑی بلوان ایک طاقت پر بڑی ہشت اور ہنمان جی چھوٹا سا مچھنگا روپ بنا کر جا رہے تھے لیکن لنکی نے دیکھ لیا ہے لیکن لے ہی کیا جاتا جاتا مو جو ہنمان جی نے بولا کیوں تاہیم کھڑا کرنا بات کریں جے تائم دس ہوگا س سیکھم میاں کو دھون گا ہنمان جی نے دھونے اور دھونے ہند ہندبرها لنکی نہیں گئی جب لنکی نہیں گئی مرتے مرتے کیسی بات بتا کر گئی ہمارے جیون میں ہمیں اتاؤنا چاہیے لنکی نہیں گوتی ہے تات سورگ اپورگ سکھ دھریا تُلائے کیا مونکر سکل ملی تُلنا سکی جو سک لب سکسن لنکن گولتی ہے تات سورگ اپورگ سکھ اس دھرتی میں کیا سورگ اپورگ جتنے بھی سکھ سب کو ملا کر کے تراجوں کے ایک طرف رکھ دو اور جو ایک لب سکسن ایک لب مطلق ایک بٹا سو سیکنڈ ایک بٹا سو سیکنڈ اتنا چھوٹا ٹائم ہے اگر اتنے سمیہ بھی اگر کوئی سکسن میں جائے تو وہ صرف تُل نہیں سکتا اتنی سکسن کی مہنمہ ہے اتنی سکسن کی مہنمہ ہے اتنی زیادہ آپ سب سمجھ پانے اس بات کو اتنی سکسن کی مہنمہ ہے اسی لیے جو حنوان جی جب لنکا کو پروس کرنے یہ اتنا لبا سمجھ پانے Woche کون لانگ سکتا تھا کوئر کون لاسکتا تھا جامان جی نے سب کی طرف دیکھا جامان جی نے سب کی طرف دیکھا وہ انگرد بھی تھے بڑے بڑے ویر رام جی کی سینہ جنگ لیکن کسی نے بھی بولے نہیں میں لانگ سکتا ہوں لیکن جامان جی پہ ایک بات پتا ہی کہ اگر سمجھ پانے کو کوئی بھی لانگ سکتا تھا تو کون لانگ سکتا ہے کون نام سکتا ہے اس لئے سریدہ مربان جی کے بات جاتاں بولتے ہیں جیسے ہنمان جی نے سوچا رام کاج کی سیوال پڑھی ہے ہنمان جی سورتہ ہو بھائیہ ہو پربتہ ہوگا دیکھو کتنے لاکھ سال کا ستیوگ چلا گیا کتنے لاکھ سال کا دریتہ بھی چلا گیا بھگوان پریشنہ بھاپر میں آئے وہ بھی چلا گیا کلیوک یہ بھی ساڑھے پانچ ہزار سال پورے ہو گئے ہو گئے کی نہیں ہو گئے آپ میں سے کوئی ہنمان جی کو بھولا کوئی ہنمان جی کو بھول گیا جتنے بھی لوگ یہاں بیٹن میں سے کوئی ایسا بیکتی ہے جو ہنمان جی کو نہیں جانتا سب جانتے نا کیوں کیونکہ رام کاج قریبے کو رسیا رام لکھن سیتا من بزیا سنجھ بات ہے نا یہ صرف اور صرف اس لئے صرف اور صرف اس لئے ہاں سب لوگ ہنمان جی کو یاد رکھیں اگر ہم بھی تھاکور جی کا نام اور تھاکور جی کی سیوہ کریں گے تو ہی ہمارا نام کرے گا کل گروہ جی بتا رہے تھے نا یہ کتھا ہمار کر دینے والی ہے یہ کتھا ہمار کر دینے والی ہے تو ہم ہمار کر دینے والی ہے اس لئے کلیوں کے اندر جتنے بھی جتنے بھی سنسائے کلیوں کے اندر سب نے ایک ہی اپائے بتایا کہ کل جو گد کے ورے نام ادھارا سو میرے سو میرے نر میرا جی برو جی بتاتے ہیں پائے ہو جی میں نے کبیشدہ جی کیا بولتے ہیں جنم تیرا باتو ہی بھی دے نائی آر دھرما سرو منتر سارا نام شاستر مرم سبھی شاستروں کا مرم کیا ہے تھاکر جی کا نام کیا تھاکر جی کا نام آپ میں سکت میں لوگیں نام کو کرنا چاہیں گے کوئی بھی نہیں یہ بھگوان کا نام اگر ہمارے جیوان میں نہیں اتارانا تو تلسیدہ جی ایک وارننگ بھی دیتے اس وارننگ کو سب لوگ دھیان پورو جائے سب دھان ایک ایسا سب دھان اس کو دھیان پوروک سنو یہ کوئی سادران منوشی نہیں کہہ رہا ہے یہ تلسیدہ جی کہہ رہے گی آپ میں سب لوگ ہاتھ اٹھا کر کے بتائیے کتنے لوگ جیوان میں سکھی ہونا چاہتے ہیں واہ وارے سب لوگ خود ہاتھ اٹھا کریں سکھی ہونا چاہتے ہیں لیکن سکھی کب ہوں گے تلسیدہ جی کا منترا سبھی اپنے جیوان میں کارڈ بان کر کے نکے جائیے تلسیدہ جی کہتے ہیں باری متے گھرٹ ہوت بارو شکتہ لے بارو تیل بینہری بجن بھانا ترائی یہ سیدھان تپے اسی طرح سے کہتے ہیں باری متے گھرٹ ہوت بارو باری سمجھتے ہیں باری مطلب باری اگر باری کو متنے سے ہی نکل گیا شکتہ تے بارو تیل کسی سے بھی تیل نکل جائیے بات بھی میں مانگوں گا لیکن بینہری بھجن کے کوئی جیون میں سکھی ہوگیا اس بات کو میں ابھی نہیں مانگوں یہ بات کون کہہ ہے ایک اور بات کمٹ پیٹ جامن بہو بارا بندہ سکتہ برکہ بھولہ 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 خوشیدہ جی کہہ رہے ہیں کمٹ پیٹ جامن بہو بارا کچھوے کی پیٹ کس کس نے دیکھئی ہے سب نے دیکھئی ہے کتنی سخت ہوتی ہے خوشیدہ جی کہہ رہا ہے اگر کچھوے کی پیٹ پر بھی بات کو مانگوں گا کسی بانج اس لئے کسی کو مار دیا کبھی ایسا ہوسکتا ہے لیکن اس بات کو ابھی میں مانگوں گا جمین میں پھول نہیں لگتے آسمان سے پھول لگ رہے ہیں اس بات کو ابھی میں مانگوں گا یہ بات کم کہہ رہے ہیں لیکن ہری بھجن کی بینہ کوئی جیون میں سکھی ہو گیا اس بات کو میں کبھی نہیں کبھی نہیں مانگ رہے ہیں اس لئے ہمیں بھی ہمارے جیون مانگ جتنی بھی ہم مستدھی میں کر سکتے جتنی زیادہ اس نام کو ہمارے جیول میں اُتارنا ہی چاہیے یہ نام اور کچھ نہیں نام چنتا مڈی ہمارے شاستر میں بتایا نام چنتا مڈی کھرشن چیتر نیرس بگرم پورن شدو نتیا مکتو بھلکو نام نامی بولتا ہی ہے نام چنتا مڈی چنتا مڈی سمجھتا کیا ہوتا ہے چنتا مڈی کا عارت ہوتا ہے جیسے مان لو ایمی ایک چھوٹی سی سٹوری سلتے ہیں اسے مان لو کہ کوئی آپ میں سیکس باتا جی یا کوئی بھی دیکھتی سڑک پہ جا رہے ہیں آپ سب لوگ میں کوئی جلدی لگی اُتار دے سڑک پہ جا رہے ہیں آپ کے پاس ایک تھیلائے ہیں ایک تھیلائے ہیں کھالی تھیلائے ہیں آپ جا رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ راستے میں سو سو بھی گڑیا پڑی ہوئی بہت ساری ہیں تو آپ کیا کروگے کھانے ہی کیا کروگے سب سے جلدی کون بھرے گا سب لوگ جلدی جلدی اس کو لیکن جب تھوڑی آگے چلے آپ نے دیکھا سو سو کی گڑی تو بھرلی بڑے خوش ہو کر کے چوچرے جلدی سے گھر جائے اور تیجوری ملے لیکن جیسے آگے گئے تھوڑا سا آپ نے دیکھا کہ پانسو پانسو کی گڑی بڑے ملے لیکن جب تھوڑا سا اور آگے چلے تو دیکھا دو دو ہزار کی گڑی ایک دم گلابی گلابی نوڑی اب وہ پانسو کچھلا اب اس کو نکال لوگ جدی 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 اور کیا بھروں گے لیکن تھوڑا سا اور آگے چلے تو آپ نے دیکھا بھیرے جہاں پڑے سندر نیلہ مانی موٹی سب دستے میں پڑے تو آپ کیا کروگے دو ہزار پھیکوگے کی نہیں سب سے بڑا نوٹے دو ہزار پھیکوگے کی نہیں پھیکوگے گیرے جہاں بھر لوگے لیکن اور آگے گئے اور آگے جاتا کہ آپ نے دیکھا پرش بڑے پارس پتھر جس سے لوہ سے چھوار دو تو لوہ بھی تو اس کو اٹھاؤ گئیں دو ہزار پھیکوگے اپنے گھر میں ٹچو سٹون لے جاؤ سونا خرید کے لاؤ دس روپے کی لوگ چھووو سونا ہی سور لوہے لوہے کے دام میں سونا لیکن اس سے بھی اپر ایک مانی ہے اس سے بھی اپر ایک مانی ہے اس کو بولتے ہیں سامنٹیپ مانی سامنٹیپ مانی بولتی ہے جو روز کتنا سونا اچھا اچھا جتنا سونا بولتنا سونا نکال کر کے وہ مانی دیکھتی جو راجہ سترہ جید جو رکھ مانی کا بیوہا ہوا تھا اس کے اندر ہی کتھا وہ مانی اس سے بھی جادہ کمتی بتاؤ ایسی مانی آپ کو مل جا جو روز روز جتنا سونا بولتنا دوگے آپ وہ مانی اٹھاؤ گے کون کو اٹھاؤ گے مانی کسی کو نہیں چاہیے سب کو ہیرے چاہیے وہ مانی سب سے کمتی ہے لیکن اس سے اوپر بھی ایک بستو ہے اس کے اوپر بھی ایک بستو ہے مانو آپ کو آپ رگستان میں بیٹھو آپ کے پاس میں وہ مڑی ہے سامان تک مڑی اور آپ بول دیو بلا بیا سونا آپ سونے کا رگستان میں کیا تو روگے آپ کو بھوڑ لگ رہی ہیں تو آپ کو پیاس لگ رہی ہو مڑی ہو دے گی دو ہزار کا نوڈ بھی نہیں دے گا کچھ دیکستان میں کلاس پاری نہیں دے سکتا تو یہ دے گا کیا نہیں دے سکتا لیکن اس کے اوپر بھی ایک بستو اس کو بولتے ہیں جنتا مڑی کیا بولتے ہیں جنتا مڑی جنتا مڑی کا مطلب جوتا جو جنتا کرو گے وہ اسی سمیں جس آپ کا مان کرے کہ آپ کو بڑیا بڑیا رضی اللہ کھاؤں رضی اللہ کھاؤں آپ کا مان کرے کہ بڑیا بڑیا کپڑے بڑیا بڑیا بھی دیکھیں اس لئے سب سے بڑا کیا ہے چنتا مڑی اس لئے یہ بھکوان کا جو نام ہے اس کو کس سے تُنلا کریں چنتا مڑی سے اس لئے شلوک میں کیا بہتنا نام چنتا مڑی اسی چتن رشدیگرہ نام چنتا مڑی اس لئے جہاں ہم ھاکون جی کا نام لیتے ہیں کہ سب کچھ دے دینے والا ہے سب کچھ یہ بھگوان کی بھکتی نام سب کچھ دے دینے والا ہے یہ بکتی یوگ جو بھگوان کا نامیں سب پوچھ دے دینے والا ہے اسی لئے آپ سب سہاٹھ رڑ کے فضا کروں گا میرے اپنے پر کریں سب سو کام چھوڑ کر کے اپنا بھجن کروں گا ہزار کام چھوڑ کر کے اپنا کام کروں گا سو کام چھوڑ کر کے بھگوان کی بھجن کریں گا کیونکہ آدھتی مہین سامنے میں خیادر کا نام ہی ساتھ میں جانے والے اس لئے بھگوان کے لئے تھوڑی ستا جرور دیا کرو سویر بھائٹھی کر کے مالا جام کریں ٹھیک ہے سبھی لوگ اس نے ایک بار پھر بولیں گے بھگوان کے نام ہیں کتنی مہینہ دونی نا ہرے کرسنا ہرے رہا 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 ہرے ہرے بھاگوان کرسنا کا جنم آنے والا جنماز چنے پتہ نا جب بھاگوان کرسنا کا جنم ہوگا تو جب ڈیو کی گھر میں بھاگوان آئے سارے نو مہینے پہلے سے ہی سارے دیوتار میں تیاری شروع کر دی بھاگوان کی جنم دن منانے کی نو مہینے پہلے سے ہی اور سارے برجوازی سورکے دیوتا برحمہ جی سیب جی سب لوگ جو بھاگوان کی ہم جنماز چیم مناتے نوڑا میں نہیں مناتے نوڑا میں ڈلی میں بھاگوان 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 جیسے ہمارے ڈو ڈیو 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 ہمارے کھرشنا دیدی ہے ہماری سیوہ کرتی ہیں تو انہوں نے بھی آج کے پرشاہد کی بیوستہ کیا ہے کتھا آرتی کے سمیں آئند کے پریواد سے اور مہارات سے آسرواز لے کے ان کے لئے تالی ہو جاتا ہے اور ہمارے اجے پال جی اجے پال جی انترام بابا انترام جی ہے ہمارے جھن پرگام میں رہتے ہیں انہوں نے بھی آج پرشاہد میں بہت ساری سیوہ کی دیئے انہوں نے پریواد سے مہارت سے آسرواز لے کے اور ہمارے لو یدنگروہ کتھا کر رہے تھے نا یدنگروہ ان کی پتنی مینہ دیوی یہ بھی ہر سال ہی سیوہ کرتے ہیں کلکسن میں لگے ہوئے آج بھی انہوں نے پرشاہد کی ہمارے ہندے میں بھی جگے ہم بھی بھگوان کی سیوہ جادہ دن کا اچھا بات ہے پانچ چلے تو جس کے ارکے میں جتنی بابنا جگ سکتی ہے بھگوان سے جھوڑ سکتے ہیں بھگوان کی سیوہ دے سکتے ہیں جادہ نہیں تو تھوڑا بھی دے سکتے ہیں کوئی چاوہ کوئی آٹا کوئی تیل کوئی کچھ بھی دے سکتے ہیں تو دینا چاہے تو میرے سمپر بھی کر سکتے ہیں اور بھار ہمارا گرنٹ کا شنو لگا ہے برو جی کے بہت پریشنم کر کے گزر نے بڑے سندر سندر گرنٹوں کو لکھا ہے تو اس گرنٹوں کو اگر آپ بھی پڑھو گے گھر میں گرنٹ پڑھو گے لیے تکاہ بھی مانگل دینے والا ہے تو ایک ایک سبھی لوگ لینا کم سے کم جنماشتمی کے افسر پر جو بھی سمجھ میں ہے کم سے ایک سبھی لوگ لے کے جانا یہ جنماشتمی کی سیوہ ہے اسے پڑھنا پڑھ کریں ڈیو میں چمتکار آئے رہا ٹھیک ہے نا وہ لوگ کرسنے جنماشتمی مہا مہت سب کی سچینندن گاور ہری کی ابھی پربو جی ایک سندر بھجنگ آئیں گے کہ بھجنے میں سم کا ناچنا ہے اور اس کو بعد آراتی بھری پرساد لگے جنہیں کا نام لیاں وہ بھری بار آئیں گے اور آراتی بھری ابھی پربو جی کہ اچھا بھجنگ آئیں گے بھجنے میں سم کا نرسطر کرنا پھر آراتی پرساد لگے جانے ابھی آرات بھر جلا ایک ناشنے والا بھجنے تیری نام کی اور چوزے دیا سم کی ساتھ پڑھیں گے جے ہو تیری نام کی اور چوزے دیا مہت نام بیچ بجانے میں ایشی حال جو بھی میری سامریا کے پیار ہے ایشی حال جو بھی میری سامریا کے پیار ہے موسیقی ایشی حال جو بھی میری سامریا کے پیار ہے موسیقی ایشی حال جو بھی میری سامریا کے پیار ہے موسیقی 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 موسیقی